سب سے پہلے حضرت مفقر اسلام شہزاد آئے غوث آسم ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں ویڈیوز اچھی لگیں تو تھم سپ دیں خصوصا على محمد المصطفى وعلا آله وآصخابه علی الصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلاله في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یصلون علم لبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما سلسلہ تقریر کا آغاز کرنے سے قبل یہ تھوڑا سہدیہ میرے پاس باقی رہتا ہے میں بیش کرتا ہوں بارہ سو ساٹھ پونٹ پہلے ہمارے ساتھیوں نے آپ کو پیش کی ہیں یہ غالباً چار سو تیسیں گل لیں یہ وقیہ ہمارے دوستوں کی طرف سے ہے اور انہوں نے اس وقت وہ ایک کوچ بھی لائے ہیں ایک بڑی ویگن بھی لائے ہیں اور گاڑی میں نے سو سے زیادہ آدمی کچھ سے بالتے ہیں سو سے آئے باقی اللہ کا بڑی معزز علماء کرام محترم حاضرین میں آپ کی حدمت میں نہایت عدب سے ارز کرتا ہوں یہ ڈیوٹی علماء کرام نے جو میری لگائی ہے یہ ایسی ڈیوٹی تھوڑا سا صبر کر جائے میں سو ستر سال کا عدبی ہوں لیکن مجھے گرم ہونے دے میں ٹھیک تھاک ہوں اس وقت علماء کرام نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے میں ان کے خاکے راہ ہوں ان کے جوتے اٹھانے والا ہوں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ صرف میں ہی جواب دے سکتا ہوں میری ملت کا ہر عالم اس کے جواب دے سکتا ہوں یہ تأثر نہیں لہنا کہ میرے بغیر کوئی اس کا جواب دینے والا ہی یہ ان کا انتظامی معاملہ ہے ایک بات کہ میری ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے یہ کرنا ہے اس کا یہ مقصد نہیں کہ اور کوئی اس مضیحن میں نہیں ہے یہ رائے سرہ سے خلط ہے نہ میں اس سوچ کا خود آدمی ہوں نہ اس سوچ سے دوستوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے میں ایک عرصے سے ان کے سوالات کے جوابات دیتا چلا آ رہا ہوں یہ ان کی مرضی کی بات ہے جن کو ہم نے اپنا صدر بنایا ہے ان کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں جن کو سیکٹی بنایا ہے ان کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں جو ڈیوٹی دیتے ہیں وہ ڈیوٹی کی طور پر ہم لوگ کرتے ہیں اور جن جن بزرگوں کے نام انہوں نے بزرگ اظہار تشکر کے لیے ہیں میں حضرت صدر مرکزی جماعت آل سنت کی تائیت کرتا ہوں ایک ایک نام آلک لگ لینے میں کافی وقت نکل جائے گا مختصر ہے اس میں مجھے چند باتوں کے جوابات دینے ہیں مگر یہ بات میں ضرور ارز کے داندنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی میری سپیشیلٹی نہیں ہے کہ میں ہی صرف ان کے جواب دے سکتا ہوں نہ یہ سوچ درست ہے نہ یہ واقعتاً درست ہے نہ یہ میرا تاثر ہے نہ میری جماعت کا تاثر ہے بلکہ میری ملت کا ہر آدمی اس پوزیشن میں ہے کہ ہر باطل کا موتوڑ جواب دے سکے بڑے بڑے سور میں اس مجلس میں موجود ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ سینئر ہے میں ان کو اپنے سے مقدم آدمی سمجھتا ہوں اور وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ بات کا جواب دے سکے بات دراصل یہ ہے کہ میں تو ٹی وی دیکھنے والا آدمی کی مجھے پتا مجھے جو لکھ کے دیئے ہیں انہوں نے وہ یہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ صلات بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی کریم اللہ السلام کی ذات پر تم اس پر صلات بھیجو خود نہیں کہا کہ میں بھی سلام بھیجتا ہوں یہ کسی دوسرے وقت میں گتگو ہوگی جب اس پر اس کی وزاعت کی جائے گی یہ کیا وجہ ہے یہ نہیں کہا کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں خود تو صرف صلات بھیجتا ہے اور خود فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں ہمیں کہتا ہے سلام بھی بھیجو اور سلام بھی پیجو اور لفظِ سلاة کے ساتھ مفہولِ مطلق ذکر نہیں کیا سلام کے ساتھ واہ آلہ حضرت فاضلِ بریوی کیا رگے فہم کو تم نے پکڑا ہے کہ اتنا زور سلاة پر نہیں ہے جتنا سلام پر ہے یہ وجہ ہے کہ آلہ حضرت سلام پر جتنا زور دیا اتنا زور دیا یہ کسی دوسرے وقت میں کبھی فرصت میں سن لینا طبیلہ دارستہ میری لیکن وہ کہتے ہیں بنیادی سوال جو میرے صاحب کے دوستوں نے مجھے لکھے دیا وہ یہ ہے کہ آپ پانچوں نمازوں میں کہتے ہیں اللہ مصلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اے مولا کریم سلاة بھیج سرکار تاج دار مدینہ علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کی آل پر جیسا کہ تُو نے سلاة بھیجی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر اس سے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیع دی تو مشبہ بھیج کے ساتھ وجہ شبہ کو تلاش کرنا پڑتا ہے کیونکہ استنبات میں احکام میں استدلال میں مشبہ اور مشبہ بھیج کا جو معالی گفتگو ہے وہ وجہ شبہ ہے وجہ شبہ کیا ہے کہ وجہ شبہ یہ ہے کہ ان کو بھی نبوت دی اور ان کی آل کو بھی نبوت دی اس کا معنی یہ ہے کہ مولا کریم تو سرکار کو بھی نبوت عطا کر سرکار کا نام نہیں لی انہوں نے سوال میں کہ سرکار کی آل کو نبوت عطا کر چونکہ میں سرکار کی آل میں سے ہوں اس لیے مجھے نبوت ملی چاہیے پہنچوں وقتوں کی نمازوں میں تم دعا کرتے ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم آل کس طرح ہو اس نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ آلی کل تقی نقی ہر متقی پریزگار جو ہے وہ میری آل ہے انہوں نے کہا اگر یہ متقی آل ہوتا ہے تو پھر میں بھی ایک متقی آدمی ہوں مجھے بھی بننے دے یہ اس کا سوال ہے خیال مہی یہ بات یہ سوال سمجھ میں آیا ایک بات منہ آپ سے کہی تھی کہ اس دفعہ انشاءاللہ آپ کا اتنا اجتماع ہوگا کہ وہ جگہ آپ کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی وہ دروازے سے باہر دنبی آدمی جو کھڑے ہیں جو اس وقت بھی آ رہے ہیں اور جگہ اندر نہیں ہے جگہ تلاش کر رہے ہیں وہ میری بات پوری ہوگی ہے سبحان اللہ اللہ قبول فرح سب سے پہلی بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ سلات کا معنی تلاش کریں گے کہ سلات کہتے ہیں کسے ہیں سبحان اس بارے میں یہ جلد نمبر دو بخاری شیف کی جلد نمبر کو دیکھتے ہیں کہ سلات کا معنی جو مرزی جی کو دیکھے بغیر پہلے کسی نے لکھا تھا وہ کہا تھا سبحان اگر تو مرزی جی کو دیکھ کے لکھاؤں پھر تو کہیں گے میری زد کی وجہ سے لکھا ہے اگر پہلے سے یہ معنی لکھا ہوا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد پھر بات آسان ہو جائے گی کہ کیا اگر اس کے معنی نبوت کے ہیں سلات کے معنی نبوت دینے کے ہیں تو پھر تو یہ بات صحیح ہے کہ مرزی جی کہتے ہیں کہ جناب میں چونکہ آل محمد میں سے ہوں اس لیے مجھے موقع ملنا چاہیے اگر سلات کے یہ جملہ دعائیہ ہے جملہ دعائیہ مادہ سلات سے ہے تو پھر دیکھنے کے اس کا باخذ جو ہوس کو نکالیں گے کہ کیا اس کے معنی نبوت دینے کے ہیں اگر بخاری کہے کہ سلات کے معنی نبوت دینے کے نہیں ہیں یہ میرے پاس ہے جل نمبر دو کا سات سو سات نمبر ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ سلات اللہ سناوہو علیہ سبحان اللہ اندر ملائکت کہ سلات کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم کی ذات پاک فرشتوں کے سامنے سرکار کی تعریف کرتے ہیں سرکار کی تعریف کا نام ہے سلات اب سلات کے جزت کہا کہ اللہ مسلی علی محمدن اے مولا کریم سرکار پر سلات بھیج اس کے معنی کیا بنے کہ اے پروردگار عظم ہو بے اعلائے ذکر ہی فی الدنیا و بے تشویہ ہی فی امت ہی یوم القیامہ یہ بارت ہے اس کی جلد دوئین ہے بخاری شریف کا اور اس کا ابو العالیہ اس کے راوی ہیں ابو العالیہ جو ہیں یہ بسری شعبہ میں سے ہیں شعبہ میں سے ہیں شعبین میں سے انہوں نے سرکار کا دور پایا ہے سرکار کے دور میں مسلمان نہیں ہوئے سرکار کے وسال کے دو سال بعد یہ مسلمان ہوئے اس وقت جو صحابہ سے انہوں نے اس کا ترجمہ سنا وہ کہتے ہیں قَالَ عَبُ الْعَالِيَّةِ صَلَاتُ اللَّهِ سَلَاوْهُ عَلَيْهِ اندَ الْمَلَائِكَةِ وَصَلَاتُ الْمَلَائِكَةِ دُعَا کا صلاح کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب اے پروردگار عالم تو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نام کو بلند کر یہ میرے پاس رشیدیہ ہے فنِ منادرہ کی کتاب یہ بڑی مشکل ٹھہرتی ہے جو مو شود ہر مو درازے خرقہ پوش آحظیصو دا کرانے دین فروش جو بال لمبے کر لیتا ہے مولانے ہی بن جاتا ہے ہاں یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مصالی علا محمد اس کے معنی ہے اَيِرْفَ دَرَجَاتِهِ بِأَعْلَائِ ذِكْرِهِ فِي الدنیا وَبِ تَشْفِيَهِ فِي اُمَّتِهِ یوم القیامہ سبحان اللہ وَبِ تَصِعِفِ عَجْرِهِ یوم القیامہ اے اللہ تُو سرکار کی ذکر کے دھوم مچا مومن کہتا نمال پڑ رہا ہوں لیکن اس سے میرا گھر پورا نہیں ہوتا اور پردگار زمین و آسمانوں کے بامو در سرکار کے ذکر پاک سے گوجھ اٹھیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کام جدر لگائیے تیری ہی داستہ ہے یہ حاصل ہے مانے کا اب یہ آدمی جسے رشید یہ لکھا آٹھ سو آٹھ آٹھ سو سولہ سنے ہجرین کا سنے وفات ہے جسے بخاری لکھی ہے دو سو چھپن سنے وفات ہے تو یہ تیسری صدی میں اور نوی صدی میں یہ باتیں لکھے فارغ مرزے جی کو دیکھ کے تو نہیں لکھی اس کا مانا مرزے اگر ہوش میں ہو تو سرکار کے ذکر کی دھوم مچاؤ اور یہ عقیدہ رکھو کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا یہی ہے شفی الورا خواجہ احباس و نشر شفی الورا خواجہ احباس و نشر امام الہدہ صدر دیوان حشر امام الہدہ صدر دیوان حشر ترجمہ سمجھایا صلاحات کا بخاری شریف اور رشیدیہ یہ میرے پاس مجموعہ بیر زائد ہے اس پر بھی صلاحات کا جو معنی کیا ہے بالکل یہی کیا ہے اب یہ عقائد کی کتابیں ہیں فن مناظرہ کی کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں جن کے اندر معنی کی حجیت ہے وہ لغت نہیں ہے اس لیے کہ لغات عربیہ جو ہیں وہ اسلام میں جب آئیں تو لغات عربیہ کی حسیت سے بعض وقت استعمال ہوئیں بعض وقت لغات اسلامیہ کی دور پر استعمال ہوئی ہیں لفظ سلاحات عربی زبان میں کھڑے ہو کر سرین ہلانے کا نام ہے یہ جو سلاحات کبھی آپ کانوں کو ہاتھ لگا کے ناف کے نیچے بان لیتے وہ بھی سلاحات ہے جو سرکار پر پڑتے وہ بھی سلاحات ہے مگر یہ لغت کس طرح کی ہے لغت عربیہ ہے یا یہ لغت اسلامی ہے یہ لغت اسلامیہ میں سے ہے جیسا سامہ یسو مصومن یہ سیامن اس کے معنی بند ہونے کے ہیں یہ عربی لغت ہے یہ جو سیری کے وقت آپ خاتمے خاتمہ شب کے وقت آپ نیت کر لیتے کہ کھانا پینا نہیں ہے جوڑے کی زندگی سے باز رینا ہے یہ عقیدہ اور یہ معنی یہ عربی لغات کا نہیں ہے یہ لغت اسلامیہ کا ہے اس لئے زبان بھی جاننا پڑے گی آپ کو پتا ہوگا کہ عربی کا لفظ کون سا لغت اسلامیہ کا ہے اور کون سا لفظ ایسا سلاعت کا کیا ہے سبحان اللہ اور پھر ایک جو کرنالوجیکل سٹڈی افدہولی قرآن ہے قرآن مجید کا تاریخی بطالہ وہ بھی تفسیر کے ضروریات پر سے ہے کسی کو پتا ہونا چاہیے یہ آیت کا بناظر ہوئی ہے یہ آیت کا بناظر ہوئی ہے کیونکہ ناسکو منسوق کا دار و مدار اس کے تاریخی ترتیب پر ہے یہ بات یاد رکھنے والی ہے ہاں جی یہ بات سمجھو بھئی درود شریف کب شروع ہوا کہا جو ویسے شروع ہوا وہ دوسری صدی ہجری میں ہوا یہ میرے پاس امام سخاوی کی اس کے اندر موجود ہے نو سو دو سنہیں ہجری ان کا سنہیں وفات ہے انہوں نے لکھا ہے اور ابن قیم جو دوسری جماعت کا قائد ہے جس کا سنہیں وفات سات سو اکیام انہیں میرے پاس جلاب الہفام موجود ہے اب ہر ایک کتاب کا الگ الگ حوالہ رکال کے دکھانا یہ مشکل ہوگا جو آدمی دیکھنا چاہے میرے پاس یہ ویسے والا جات موجود ہیں میں آپ پیش کرتا ہوں میں پیش کرنے کا باوند ہوں فوٹو سٹیٹ کرنا چاہتا ہے تو کر لو دوست کرنا چاہتا ہے کرے دشمن کرنا چاہتا ہے تو کرے سلات شروع کب ہوا ہے کا دوسرے سال حجرت میں کا ضابطے کے مطابق فرض کب ہوا ہے اللہ جیسا ہے نا رکوع اور سجود آپ سمجھ لیں شاید جس دن کی نماز آئی ہے رکوع اسی تاریخ سے آئے ملہ جیمن بیٹھوی رحمت اللہ تفسیرات احمدیہ میں ورکعوبس جدو کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مکہ والی نماز میں نہ سجدہ تھا نہ رکوع تھا سجدہ رکوع آ کر مدری زندگی مشروع ہوا بات سمجھا رہی ہے دیاری آن ریکارڈ موجود ہے یہ بات اس وقت چار رکعتوں والی کوئی نماز نہیں تھی مدینہ شریف میں آ کر چار رکعتوں والی نماز ہوئی ہے اسی طریقے سے درود کی فرضیت جو ہوئی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ والی حنفیوں کا مذہب ہے یا امام شافی کا مذہب ہے کہ ہر نماز میں درود پڑھنا فرد ہے یہ مسئلہ کب چھڑا کہا یہ پانچمیں سال حجرت میں اب اس جگہ پریشن ہوگا مرزا جی کی دعا کا کیوں بھئی جو سے یہ کہا کہ اللہ مسلی اللہ محمد وعالی آل محمد اگر اس کا مانا نبوت کا ملنا ہو جو کسی نے لکھا ہی نہیں کبھی ہو سکتا ہی نہیں تو پھر یہ دعا کس سے شروع ہوگی آل محمد سے تو نہیں شروع ہوگی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوگی اگر یہ درود کا سلسلہ شروع ہوا ہو پانچمیں سال حجرت میں کیونکہ سورہ اخضاب میں ہے سورہ اخضاب کب نازل ہوئی یہ جنگ اخضاب کے زمانے میں نازل ہوئی تو مہراج کب ہوئی بارویں سال کے وسط میں مکہ شریف میں ہوئی اس وقت ہوا کیا تمام انبیاء سرکار کے پیچھے کڑے ہیں سرکار آگے کھڑے ہیں اب اگر مانا یہ کرے کہ وہ مہراج گزرنے کے بعد اب مسلمان کہتا ہے بولا کریم سرکار کو نبوت دے کیوں بھئی بات سنجھا رہی ہے اے رجیہ وید بے کیا کہ ٹوڑا دے انہا کہ انکھا دا کئی بات سنجھا اس کو تحصیل حاصل کہتے ہیں تحصیل حاصل کے وقت دعا کی جائے جیسا کہ اے دنسلات المستقیم ایک آدمی پڑھتا ہے جبکہ نماز پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ تحصیل حاصل ہے جی تحصیل حاصل میں ارتقاء ممکن ہو تو پھر اس کے ارتقاء کی دعا ہوتی یہ تحصیل حاصل نہیں ہوتی یعنی صلات المستقیم کی کئی منزلیں ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو نماز میں اے دنسلات المستقیم کہنے والا کہتا ہے میں ہدایت کی جس منزلت میں ہوں اور بردگار عالم اس سے مجھے ارتقاء عطا فرما یہ معنی ہو سکتے ہیں اب اگر سرکار کے لیے دعائے نبوت ہوتی مراد ارتقاء ہوتی تو پھر کماؤس کو روکے گا نہیں علماء کلام بیٹھے ہیں تو آپ سے توجہ چاہوں گا جیترے مدورسین ہو مشبہ بہی کو دیکھیں کہ مشبہ بہی کون ہے اس طرح مجھے نبی بنا دیں جس طرح ابراہیم ہے یعنی جو میرے پیچھے کھڑا مجھے اس طرح کا کر دیں یہ ریٹائرمنٹ ہوگی یا ارتقاء ہوگا تو بات سمجھا رہی ہے نہیں آرہی جو حضرات چپ چپ بیٹھے میں سمجھتا ہوں انہوں نے مجھ سے برہمی بڑھتی ہے میری بات کو سمجھنے کی زہمت نہیں اٹھائی کیوں جناب تشبیر میں مشبہ بہی اصل ہوتا ہے کہ نہیں اس صفت میں جس بارے میں اس کے ساتھ تشبیر دی جا رہی ہو یہ کہہ دیا جس کا چہرہ چاند کی بانت ہے تو حسن میں چاند کو اصل مانا جائے گا اس کے لئے دعا کرنا یہ ہوگا نہیں یہ اس جیسا بن جائے اب اگر دعا نبوت ہو اور اس کا مشبہ بہی حضرت عبراہیم علیہ السلام ہوں عبراہیم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں اب دعا مانگنے والا کہ مولا کریم میرے نبی کو جو اس کے پیچھے کھڑا اس جیسا بنا دے یہ ریٹائرمنٹ ہوگی یا ارتقاء ہوگا کیوں بھئی بجیوں سے باتیں کرتے ہو جب بات سہن جائی ہے کہ ما صلیت علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم لیکن کوئی بات تو ہوگی اس کے مطلق کہا ہوگا مولا کریم اس طرح کا ریم فرما کہ دراصل اس کا مانا جب رفتِ ذکر کیا صحابہ نے تو رگِ قرآن پر ان کی نبزیں موجود ہیں ان کی انگلیاں نبزیں قرآن کی دھڑکلوں سے استدلال کرتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رفتِ ذکر ہم کیوں مراد لے رہے ہیں کہ اس بارے میں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اصل ہیں کہ کس طرح اصل ہیں کہا کہ پہلے سے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا قابق کی بنیاد پر نام چلا آ رہا ہے یہ کہا کما صلیت علیہ ابراہیم یعنی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کی دھوم مچ رہی ہے کیوں یہودی قربانی کر رہے ہیں نام کن کا چل رہا ہے ان کا عیسائی قربانی کر رہے ہیں نام کن کا چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اولادِ اسماعیل کا جنابِ اساق کے دو صاحبزادے تھے ایک جنابِ یعقوب اور ایک جنابِ عیصو جنابِ عیصو کی اولاد میں سے دو شخص پیدا ہوئے ایک شاہانِ ایران گبور سے آلہ ہے اور ایک شاہانِ روم گبور سے آلہ ہے ان کے ہاں دھوم بچ رہی ہے کس کی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر دونوں اپنے بنیادی ریکارڈ میں جو ذکر انہوں نے کیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا کیا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی انبیاء عمر سلین ہوئے ذکر انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا کیا ہے ابھی سرکار کا ذکر باز کوارٹرز میں چل رہا ہے باز میں نہیں چل رہا مولا کریم جس طرح ان کے ذکر کی تھوم مچائی ہے کہ دو پڑی طاقتوں میں ان کے نام کو اُنچا کیا ہے بزمِ انبیاء میں ان کے نام کو اُنچا کیا ہے بادشاہوں کے دفتر کھلتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا نام شہنشاہوں کے نام کھلتے ہیں تو ان کا نام رومن ایمپائر کا سلسلہ کھلتا ہے تو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پرشن ایمپائر کا ذکر کھلتا ہے تو ان کا ذکر حضرتِ اسمائل علیہ السلام کی اولاد کو ہوتی ہے تو وہ ان کا ذکر اور یاقوب علیہ السلام کی اولاد چلتی ہے اس طرح ان کے ذکر کی دھوم مچا دے جس طرح حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کی دھوم مچائی تھی میرے پاس سعودہ بہت سارا ہے وہ سارا کھولنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا تو آپ نعروں میں احتیاط کر رہے ہیں ایسے نعرے سے تو کافی طبیعت میں اوبار پیدا ہو جاتا ہے آدمی سمجھتا ہمیں اکیلا نہیں ہوں جات ساتھی بیٹھے ہو جو داند سے آٹا ہے جو بھی رہے تو اس نے دنبیہ کی چاک مارنے چھالنے باستہ نعرہ بھی دنبیہ کی چاک مارنے سوال یہ بات پروردکارِ عالم نے ایک خفیف اشارہ اس کی طرف کیا کہ ابراہیبِ السلام کے جو ذکرِ جاویدانی کا سسٹم اس کی بنیاد کس چیز پر ہے کہ دراصل بنیاد اس سلسلے بھی ہے کہ جس وقت کعبہ بنا چکے تو کعبہ بنا چکے کے بعد قرینہ کعبہ اس بات کا ہے کہ عبادت شروع کی جائے عبادت شروع کرنے کے بجائے سے محمدِ مصطفیٰ کی دھوم بچائی کعبہ کا کلر کریم کر چکے لیپا پوتا کر چکے اس کو ٹیپ کا بند مار چکے اس کو پورے شواب میں لائچکے اب حسن اس کا آسمانی ستاروں سے باتیں کرتا ہے ایسے وقت میں کہتا ربنا اب سٹیج اتمی جچی ہوئی خدا کی زمین پر نہیں ہے بیج اس کو ابھی ہزاروں کی تعداد میں نبی اور رسول آنے والے کسی کا نام نہیں لیا کیوں پیر بابا پیر بابے یہاں کرو پیر بابا موسیٰ علیہ السلام جہدہ مندہ آنے والا ہے حضرتِ یوسف مہِ خوبہ ایک مرتبہ باز آرہی ہو اس نے گزر جائے قیامت بپا ہو جائے کہ میں اوجے سریعہ تُو پر ہی جانی میں بٹھوار کے رہنے والا ہوں عادبی کو زوق شوق اور پیار کی حالت میں اور جلال کے حالت میں اپنے وطن کی بولی بول جانے کی اس میں نے لکھا کہ میں اوجے سریعہ تُو پر ہی جانی جا کے تک دی زلیخہ جانان میرا کر دی رکس تلوار دی تاروت ہے احتیاج میرا یہ تھا کہ جنابِ یوسف علیہ السلام کو دیکھے زنانے میں سرن انگلیاں گاٹی ہیں جنابِ زلیخہ نے کیوں نہیں گاٹی یہ میرا احتیاج تھا پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں گے یہ نہیں کریں گے میں یہ کہتا ہوں کہ جب عشق کی مدعیہ جنابِ زلیخہ ہیں تو جنابِ زلیخہ خیریت سے ہوں اور بیگانے لوگ لے ترے پہ انگلیاں کپڑ دیلیس نہیں سکے انہوں کپوں سمجھ آئی بات انہوں کو سمجھ لیے نگلت یہ جیدہ کوئی پٹھواری تپا نہ مانا گال سمجھ نہیں آگیا یہ پٹھوار نہیں دمیر پر ہی بولی آپ ہے دادی پوتری ہیں جنہ لگنیا ہاں کہ میں اوجے سریعات اوپرے جان دی جا کے تک دی زلیخہ جانان میرا کر دی رکس تلوار دی تاروت ہے تک لیں دیجے مائے خوبان میرا کر دی رکس تلوار دی تاروت ہے لفظ رکس کو روڈ کر رہی بیر بابا اس کا دنیا محبت میں ایک تاریخی مقام ہے کر دی رکس تلوار دی تاروت ہے لفظ رکس کو ایک وحشت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے اللہ ماں بھدر الدین اینی آپ کی امدتلکاری شرح بخاری حضرت جعفر تیار جس وقت حضرت امیر حمزہ کی بیٹی کا کیس فیصلہ ہوا ان کے حق میں حضرت جعفر تیار کے حق میں تو یہ کھڑے ہوکے رکس کریں سرنکار نے پوچھا اوہ جعفر تیار رکس کیوں کرتا ہے کہ کبھی میں نے حفشے کی حجرت کے زمانے میں دیکھا کہ کوئی معاملہ کسی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو وہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لئے دانس کرتا تھا آپ نے فیصلہ میرے حق میں کیا تو میں کہتا ہوں فیصلے کو جانے تو موقع مل گیا دانس کرنے کا ایدر نچ کے یار منا لیے پملو ککھے پیڑی کجریے کرتی رکس تلوار دی تارتے تک لیں دیجئے ماہِ خوبان میرا ویچ مصر دے حشر برپا ہوندہ نظر آندا جے جانے جانان میرا رکھے یار تجلیے تور برسے سید کم نہیں کردہ تیار میرا مدنی ماہی نصف نے بجھ دیکھ لیں دی مدنی ماہی نصف نے بجھ دیکھ لیں دی یوسف نال نہ قدے پیار کر دی کتے ہوش نے دی دامن پھاڑ نے دی پیر بابا شیر اشاری کنال بندہ میرے نال قدم برابر کر کتے ہوش نے دی دامن پھاڑ نے دی جامعہ آپ اپنا تار تار کر دی کتے ہوش نے دی دامن پھاڑ پیر آنکھ دکھ لیں بیٹھ کے سوچیں کتے ہوش نے دی دامن پھاڑ نے دی جامعہ آپ اپنا تار تار کر دی چوری پر کے جانی نظرانیہ دی چولی پر کے جانی نظرانیہ دی اس نے قدماتے ہوتے نصار کر دی چولی پر کے جانی نظرانیہ دی مجھے یہ ایک اتجاج تھا کہ اگر وہ سچ مچ عاشقہ تھی تو جب وہ جیل خانے میں گئی تو یہ پیچھے جیل خانے میں کیوں نہیں گئی سید اجر مابوب نہ ویک سکتی سید اجر مابوب نہ دیک سکتی جیل خانے دے پر چکرار کر دی اگر ادھر سودا جوڑا وہ ہوتا صورتحال اور ہوتی اب بتایا کہ یوسف میرے خاندان میں آنے والا ہے اس کے لئے نہیں دعا منگ رہا علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جو ایک لاتھی سمندر کو پھار دے اس کے لئے دعا نہیں کرتا تو کئی ہزاروں سے جمپ لگا کر آگے کہتا ہے ربنا بابا عصفیم رسولہ وہ جو بڑی شان والا رسول ہے اس کو بھیج سبحان اللہ سبحان اللہ پیر باب فن تفسیر کے ایک بات ان اللہ عزیز الحکیم آخر میں کہا اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے کیا تعلق بنتا ہے ربنا بابا اس کی ساتھ اس کا خواتیمی آیات مستقل علم ہے آخر میں چل کر کے پاور شو کرنا کیا مطلب ہے کہ بڑی شان والا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو اور جو ان کو کتاب سنائے ان کو حکمت سکھائے ان کو وہ چیزیں سکھائے جو عوام کے نالج میں نہیں ان کے اسرار سکھائے تو غالب ہے اور حکمت والا ہے تو غالب ہے اور حکمت والا یہاں غالب اور حکمت والے کو کیا تعلق بنتا ہے ربنا بابا اس کی ساتھ اس کی رسولن سے کہ دراصل رسول پوری کائنات کا بیق وقت شہنشاہ بن کے آنے والا ہے جس میں کسے دوسرے نبی نے نہیں آنا اکیلا ہی فرما روا ہوگا کائنات کا مارسلنا من رسول اللہ لیتعاب رسول ہاتھ جوڑ کے یہ کھڑے ہوتے ہیں جس سے مرزا جی کہتے ہیں انہوں پہ ہمیں خدا سوواری آکے نا جیڑے الام پی جائے لے کدھا بھی نشاہ کرنے جیسے تُسا راضی نہیں ہو رب نے کہا ہے پردگار کی بارکاہ میں کہتے ہیں مولا کریمی تو غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی اتنے بڑے اختیارات کا نفاظ تُو کرے تجھے روکے کون وہ بڑی شان والا رسول بھیج اور اس کے اتنی بھی پاور سے ان کی انفورسمنٹ کرنا وہ تیرے تیرے لی بلکل آسان ہے اس لیے کہا انہ کانتا لحظیر الحکیم تُو غالب بھی ہے اور حکمت والا رب نے راز بتلا دیا ذکر اوچا کرنا ہے فرمولہ وہ استعمال کرو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا جب اپنے کام کی تکمیل کو پہنچو پوری تیاری کر چکو میرے یار کا ذکر کرو باقی کسی نبی یا کسی رسول کا پانچوں نمازوں میں ذکر نہیں آتا کیوں آتا ہے ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قادر رسول نے پوری تیاری کر کے میلاد مصطفیٰ منایا تھا جو اپنے ذکر کو چاویدہ بنانا چاہے میرے یار کے ذکر کے اسی طرح اسی طرح گن گائے اسی طرح گیت گائے اسی طرح دھم مچائے پھر ذکر جانے اور میں جانا یہ دعا کرے اللہ مصلی علیہ محمد وعلا آل محمد یہ مجموعہ امیر سعید کی بھی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کا معنی بھی یہی ہے کہ درود کے معنی اس کے ذکر کو بھرند کر اور اس نے بھی یہ بتلا دیا کہ یہ پانچویں سال حجرت کا اگر یہ معاملہ ہے تو میراج پہلے ہو چکی ہوئی ہے اب اگر یہ کہے کہ جناب اب اس کو نبوت عطا فرما معنی دو ہی ہو سکتے ہیں آگے نہ ملی ہوئی ہو کہا وہ تو ملے ہوئے پندرہ برس ہو چکے ہیں ہاں پندرہ نہیں تیرہ برس وہاں گزرے ہیں پانچ برس یہاں گزرے ہیں اٹھارہ برس گزر چکے ہیں تو وہ ملی ہوئی ہے دوسرا معنی بنتا ارتقاء کا اس کے لیے کمام آنے ہے اس طرح اس کو نبوت عطا کر جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ سرکار کے مقتدی ہیں یہ تو ریٹائرمنٹ کی دعا ہے وہ بات پیش کرنا پڑے گی سلاعت کے معنی میں جس میں سچ مجھ سرکار کا ارتقاء تسلیم ہوتا ہو کہ ان کے ذکر کی ان کوارٹرز میں دھوم مچ رہی ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے والا کہتا ہے کہ قیامت تک سرکار کے ذکر کو بلند ہی کرتا چلا جاؤ پر وہ ختم اس لیے نہیں ہوگا کہ دنیا میں یوں سرکار کا ذکر بلند ہوگا اور قیامت میں خاتم العلاماء بیر شفاعت جو قیامت میں آ جائیں انہ بھی بیر شفاعت قیامت میں جو آ جائیں انہ بھی تو دھوم پڑ جائے گی ہر صفت گنے باروں میں یعنی ذکر کی بلندی ہر کافر اور ہر مومن مل کے جس نے کبھی بھی نہیں مانا تھا وہ بھی ذکر مصطفیٰ کرے گا درود کا یہ معنی ہے وہ قیامت کی تیاری پروردگار ہونی چاہیے تاکہ سرکار کے ذکر کا اتمام کیا جائے سمجھ میں آگی بات معلومہ کہ مرزے کا یہ اطلال سراسر باطل ہے لغت کے اعتبار سے بھی اسطلاحات شرع کے اعتبار سے بھی اب رہ جاتی یہ بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب کلو تقیی نقی نفا ہوا آلی اس پر تھوڑی سی غور کر لیتے ہیں شاہت اچھا اور اولا کیا پیش کرتے ہیں کہ آل فراؤن جو کہا ہے تو اس سے مراد اس کے ماننے والے ہیں وہ آل نبی کو آل فراؤن پر کیاس کرتے ہو ابھی نہیں بتایا کہ لغت کے دو طریقے ہیں ایک لغات اسلامیہ ایک لغات عربیہ لغات عربیہ میں تو کسی بھی بڑے آدمی کے پیروکار کو آل کہتے ہیں مگر لغات اسلامیہ میں آل کا معنی اولاد رسول ہے ابھی میں پیش کرتا ہوں آل حضرت فاضل پر علیوی کا ترجمہ جی دریاں نہیں خوراکہ بائی سرسی مجری گل کسی نہیں آکھی نہیں آکھنے لگا اس ہے گل کرنا پیر بابی نے رنگ پیلا پہی گیس کہ خوراکہ بانڈ لگا بڑا آدمی ہے گل ہوئے کرنی ہے جنہیں کو لکھی تک کی ہے آل حضرت رحمت اللہ علیوی کا ترجمہ کر دیں گھر والے تو پھر پھر تو کوئی شک نہیں ہوگا ابھی بتاتا ہوں سبحان اللہ یناب وَقَذَالِكَ حِيَجْتَ بِقَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نَيْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یاکُوب آل اور یاکوب دو لوگت آئے ہیں ترجمہ آل حضرت سے پوچھ رہے ہیں اور یاکوب کے گھر والوں پر حضرت یاکوب الاسلام نہیں آل نہ ذکر آئے تجلہ آل محمد نے ذکر آئے سارے ٹبرہ کی ساری دنیا یار سخاوت برتنی ہے تو اپنے گھر پر تو الوائی کی دکان پر دادے جی کے فاتح نہ پڑھو آل حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ یہ آل لوت آل لوت کا ذکر کرتے یہ چار سو چھتر سوے پر ہے دیکھیں آل حضرت رحمت اللہ نے کیا ترجمہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ دونے سب سے لگئے ہیں بے شک آپ نکال کر دیکھیں اچھا اللہ آل لوت مگر لوت کے گھر والے اچھا لوت کی آلو تو گھر والے یاکوب الاسلام کی آلو تو گھر والے اور آل محمد و تو سارا جان یہ ترجمہ کسی اور ہی کا ہے یہ ہمارے مزرگوں کا نہیں ہے یہ خیال میں آنی بات اچھا اب آپ حضرات کی خدمتی آلیہ میں میں پیش کرتا ہوں مدارک علامہ نصفی کی سنیوں انفیوں کی تفسیر یہ کہ یہ ہے اور جتنی بھی تفسیر مقاہر سے مداران ہے جس کو موت پر مانا گیا ہے منار کا جو مصنف ہے وہ اس کا مصنف ہے ان اصولیوں میں پہلا اصولی آپ کا صاحب منار ہے صاحب کنس ہے اس کی کتاب ہے بلاغی ہے بیانی ہے بدیہی ہے نابی ہے سرفی ہے مفسر ہے محدث ہے فقی ہے اصولی ہے کیا ہے آپ اسے بات نہیں کرنی بھئی جس نے کوئی بات کرنی ہے نا مجھ سے کرنی ہے لیکن مسجد کے بعد کوئی آلم بات کرنا چاہے بلکل آزر ہو اور آپ کو بات کرنا چاہے بلکل آزر ہو اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ وہ مجھے فارغ نہیں کرے گا بے شک اس کو بھی کہیں لیکن میری موجودگی میں نہیں کہنا اس لیے کہ میں ریسٹار بھوتا ہوں اگر کوئی آدمی بھی پر تب یہ نا اینک لانا بندہ تک نہیں سننا لانا اپڑھ نہیں سننا بتائی سمجھے پہ اتنا انہو یہ نا میں ٹھیک چاہتا ہوں اور اللہ کی شان میں اپنے خاندان میں پہلا یہ آدمی جس نے اینک لگائی ہے لیکن کام آنکھوں کو استعمال جو بہت کیا ہے اسے کے دیکھتے ہیں آل سے کون مراد ہے یہ بات تھوڑا تکریب اٹھاؤ مولا نہیں تو ساہو مولا یہ سید برادری بھی بزرگ سنن تڑینی کو گال کری و آلہ ابراہیم اسماعید و عساقہ و اولادہ اچھا آگے یہ بات مولانا سے پوچھیں کہ کیا ہے یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو نوخ علیہ السلام کو آلِ ابراہیم کو آلِ عمران کو ایک بزرگ آج جو کچھ چند برس پہلے مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آل کا ترجمہ آپ کرتے ہیں یہ اولاد یہ غلط کرتے ہیں میں نے کہا کس طرح غلط کرتا ہوں ان کا ڈکشنری میں یوں نے میں نے کہا ڈکشنری اسلام سند بھی نہیں ہے ہماری لیکن ڈکشنری میں ایک نکال دوں تو پیرنٹ ڈکشنری جو ہیں ان میں ہے ابن منذور افریقی کی میرے پاس موجود ہے انہوں نے کہا والاہلو والاہلو آلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے الحسنو والحسینو و فاطمہ و علی یہ میرے پاس یہ میں نے کہا میں آپ قرآن مجید سے ڈکشنری رہا جائے پیچھے اور جے کانٹر نہ لائی دے جنائی نہ آکے آن وہ گل سمجھانیے پیر جے کانٹر نہ لائی دے جنائی نہ آکے آن تو یہ منہ پیسی کہ کیسے میں نے کہا اسی لئے میں کہتا ہوں فن سیکھا کرو فن کے سیکھنے کے بغیر بات نہیں بنتی کہا کہ ان اللہ حسطفہ آدم و نوغم و آلہ ابراہیم و آلہ امران علالعالمین ذریعتم کیا ہے اس جگہ ترکیب میں کیا واقع ہوئا ہے ذریعتم بعدها من بعد یہ اولاد ہیں بعض بعض کی یعنی جن کو آل قرار دیا ہے اولاد ہونے کی وجہ سے دیا ہے اور کسی وجہ سے نہیں دیا کیوں بہا پیر بابا کیا اس جگہ بعض مفسرین نے کہا یہ بدل مبدل منوں کی ترکیب ہے میں کہتا ہوں بدل مبدل منوں کی ترکیب میں نیک نفسی سے مان لیتا ہوں مگر میرے اساتح کی تعلیمات ہیں جو قواعد میرے دماغ میں وجود ہیں وہ اس کے حماعت نہیں کرتے کہ کیوں میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر یہ بدل مبدل منوں کی ترکیب ہے تو بعض کے رفعہ کا کیا وجہ ہے بعض مرفوع کیوں ہے یہ حال ہے وہ مولانا پتے پڑے لکھے وہ کہنے کہ حال جو ہوتا ہے وہ مشتق ہوتا ہے جامد نہیں ہوتا ذریعت جامد ہے میں نے کہا پہلی بات تو آپ کی یہ غلط ہے کہ یہ جامد ہے یہ سیغازی صفی اللہ علیہ وسلم شباہ کا ہے دوسری بات میں اس کو جامد تسلیم کر لیتا ہوں لیکن کونہو منتقلن مشتق یقلب والی ایسا مستحق یہ ابن مالک کی عبارت ہے آئی بات کے علمے یار کوئی عوام تو اس کی دعات نہ دے سکے جتے متحرس حضرات بیٹھے ہو امانداری سے بتاؤ یہ جان لینے والا وار ہے کے نہیں یعنی حال کا منتقل ہونا اللہ محظر کی رحمت اللہ علیہ وسلم ایک بڑی خوضرت فنی بات کی تھی اس پر کسی نے آپ کو یہ رکا دیا کہ یہ تو حال تھا جیسے میں نے کہا صرف تو زیادہ مشدود ان میں نے زیادہ کو بند کے مارا تو اب وہ مارنے کے وقت تو بندہ ہوگا تھا یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی بندہ رہے ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا یہ حال ہے تو پھر یہ نہیں ضروری کہ ہمیشہ ہی کے لیے وہ گواہ رہے حاضر رہے ایسا ہو سکتا ہے بنانے کے بھیجنے کے وقت وہ حاضر رہا ہو بعد میں گر حاضر ہو گیا ہو علامہ ساروی رحمت اللہ علامہ کا بادشاہ دنیا روح میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت انسان تھا میں ان کا شاگرد ہوتا تعریف کرتا تو پھر تو اور بات دی رشتہ دار ہوتا تعریف کرتا پھر تو اور بات دی اگر میں ان کے علاقے کا ہوتا تعریف کرتا پھر اور بات دی ان کا پیر بھائی ہوتا تعریف کرتا اور بات دی یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں کبھی اللہ کے حضور میں پیش ہوگی اگر میں چھوٹا نکلا مجھے سزا ہوگی دنیا روح میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت آدمی میری اپنی دیکھو یہ بات ہے انہوں نے بات کیا کہی ان کا حال جو ہوتا ہے وہ منتقلا بھی ہوتا ہے کبھی غیر منتقلا بھی ہوتا ہے کبھی ذلحال سے جدا بھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا کہ کس طرح فیصلہ کریں کہ کبھی ذلحال سے حال جدا نہیں ہوتا کہ عامل حال پرماننٹ ہو حال پرماننٹ ہوتا ہے اگر عامل حال ٹیمپریری ہو حال جو ہے وہ منتقلا ہو سکتا ہے صاحب حال سے حال جدا ہو سکتا ہے عامل حال پیچھے ارسلنا ہے رسول بنا کے بھیجنا کہ رسالت پرماننٹ ہے حال پرماننٹ ہے اس وقت تک رسول گواہ ہے جب تک کہ وہ رسول ہے اس وقت کا گواہ ہے جب تک کہ رسول ہے وہ ہمیشہ سے گواہ ہے کب تک وہ گواہ رہے گا کہ جب تک رسول رہے گا کہ وہ ہمیشہ رسول رہے گا کہ ہمیشہ حاضر ہے کہ کس وقت کس کس جگہ کا وہ گواہ کا جس جس جگہ کا وہ رسول ہے جو رسالت کی جورس ڈکشن ہے وہی حاضری ہونا بات خیال میں آئی ہے کہاں کہاں کا وہ گواہ ہے کہاں جہاں جہاں کا وہ رسول ہے وہ خالق سے لے کر مخلوق تک سب کا رسول ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی یہ بھی حال ہے جناب اس سے وہ فالت ہوئے کہ مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ کیا اس میں جامد بھی حال بن سکتا ہے کہ نہیں کہ جامد بن سکتا ہے الفیہ ابن مالک نے کہا یہ شیر پڑا ہی ہوئی ہے کونہو منتقلا مستقع یقلب ولیسا مستقع یہ عبارت اس کی حضر نویل پیر بابا کتابہ یاد کرنے سے جنا پڑی دعا سوریانی دویں جہانے تاریدہ دکوری ری آڑا سن لگی دو پاسی گفہ ماریدہ ادھر بھی پڑھن تو ادھر بھی پڑھن نا اگر اس کو حال تسلیم کر لیا جائے تو یہ حال کون سا ہوگا حال تعلیلیہ ہوگا حال تعلیلیہ کس مقصد کی بدات کرتا ہے انہوں نے میں مقائی رہا ہوں پھر میں توانا گال کرنا مدد تو سمجھو اللہ بھائی بجی دفارے کوئی کسی حال تعلیلیہ ہوگا حال تعلیلیہ کس مقصد کے لیے آتا ہے وہ بتاتا ہے جو عامل حال کی نسبت صاحب حال کے ساتھ ہے اس کی علت میں ہوں جیسا ضرب تو ہوں ضرب تو ہوں کافر میں نے اس کو مارا دران کہ وہ کافر تھا معلومہ ضرب کی وجہ اس کا کفر ہے یا کہا ان کو چنے اور چننے کی وجہ کسی بزرگ کی اولاد ہونا ہے اگر وہ ان کے اولاد آل نہ ہوتے میں کبھی نہ چنتا سمجھائی بات سمجھے گا مائی جلالی نا میں اپنے ایک ہی ٹوڑا کھلایا مطلب اس حالت میں ٹوڑا کھلایا جلال مڑا اپنے ہا لگنا سا مطلب مائی اپنے خام دین سا انہیں سچا ہونا چاہ نہیں کہ میں کسی بری سوچا نہیں کھلا مڑا اپنے ہا لگنا سا سمجھو رب کہتا ہے میں نے ان کو چنا لیکن چننے کی وجہ اولادِ ابراہیم ہونا ہے چننے کی وجہ اولادِ امران ہونا ہے اب جناب اگر ان کی آلیں صرف اولاد ہوں یہ اسنان لیواری کیا رپورٹ بھائی کی دا ہے ماری بارش گودمگاہ پہ کشنا یہ مولانا سے ابھی عبارت پڑھائی تھی اِنَّ اللَّهَ هَسْتَوَا اِخْتَارَ آدَمَا اَبَلْ بَشَرْ وَنُوخًا شَيْخْلْ مُرْسَلِينَ اَلَىٰ اِبْرَاہِمْ اِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقَ وَأَوْلَادْهُمَا بابا کی خیلسی میں وَآلِ امران چلو وہ تو پیغمبر تھے یہ امران پیغمبر تو نہیں ہے کہ امران کی اولاد ہوں سے امراد یا موسیٰ علیہ السلام یا حرون علیہ السلام یہ پہلے لیکھاؤ موسیٰ و حرون ہما ابنا امران یہ دونوں ان کے بیٹے ان کی وجہ سے چنے گئے اس سے پتا چلا کہ چنے کی وجہ ایک نبی کی آل ہونا کہ نہیں بلکہ ایک ولی کی اولاد ہونا یہ جتے ہیں بزرگ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہو آپ کے باپوں کی بزرگی وجہ سے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں جیسے مفتی صاحب نے ابھی ذکر کیا انہوں نے پتہ نہیں کتنی میری تعریفیں گا ڈالی مگر خدا کی قسم ہے یہ جوتے دے میں سے اپنے سار پر رکھ کر چلوں ازاروی کا بیٹا ہے جس نے نبی پاک کے جھنڈے کو بلند کیا جنہوں نے پوری دنیا میں تشمنوں کی چھاتکوں پر چڑھ کے آلِ بیعت کے عظمت کا جھنڈہ بلند کیا ایک مرتبہ آپ فرمان لے گئے کہ جلسے میں امات یا اکھنا یہ یزید نہیں کافر ہے ابو جیل بھی نہیں کافر ہے لوگ بڑے حیران ہوئے ان کا ابو جیل جتیاں سٹا مارین نظاری باڑی پر مارین یزید نے جڑی سٹماری سرکار نے دلے پر مارین اور اتفاق سے آج تو یہ موجود ہیں آپ ایمان داری سے پتہ ہیں جب بھی کبھی عظم رحمت اللہ کا ذکر آتا ہے پیار سے کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں محمد سیادم رحمت اللہ کا ذکر آتا ہے پیار سے کرتا ہوں کی نہیں کرتا ہوں یہ اس کی وجہ یہ ہی ہے یہ عمران جو ہیں یہ نبی نہیں ہیں مگر ان کی آل کو بھی بزرکی دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ جتنے علماء اکرام آئے ہوئے ہو جس جس کا باپ کوئی بزرگ آل میں دین تھا اس کے وجہ سے ہم اس کی عزت کرنے کے پابند ہیں تو جب ایک آلم کے پیٹے کی عزت کرنے کے ہم پابند ہیں تو آلِ رسول کی عزت کرنے کا کوئی کیوں پابند نہیں آگی بانت خیال پر اس کا تو کوئی مطلب نہ ہوگا باقی آلوں کے وقت تو آل صرف اولاد ہے لیکن ہماری باری ہے دوسرا جان اولاد ہے اچھا یار یہ بچارے کسی ساتھی کی کا ٹی وی ہے اس کے دل اظہاری نہ ہو کوئی ایسا طریقہ کریں کہ میں تو ایک مسکین آدمی میرا فوٹو آئے یا نہ آئے کچھ بات نہیں یہ میرے پاس بہضاوی ہے جب آرہی ہے ٹھیک ہے آواز تو میں جتتتہوں ہی تردہ ہونی رہیسی انشاءاللہ جی ممہ ترک آلو موسا و آلو حارو یہ جناب میری بہضاوی کا سب اچھاپن ہے تو سب ویسے اکلہ لے نکلے جو صرف ٹائی پارے پڑی فارغ کوئی کس نہیں ہو اس سب کی استاد پڑھائی پڑے ماری سٹنے سے یہ میری بہبے یہ بھی تو سہی پڑھو یہ فی سکینہ تم میرے ربکم کا ترجمہ کرتے ہیں ممہ ترک آلو موسا و آلو حارو رزاز والالبا یعنی تکتی کے وہ ٹکڑے جو تھے و آسا موسا موسا علیہ السلام کی لاتھی تھی و سیابہ و امامت حارون حارون علیہ السلام کی پگڑی مبارک تھی و آلوہما ابناوہما و انفصوہما سبحان اللہ آلمیں وہ خود مراد ہوتے ہیں اور ان کی اولاد مراد ہوتی ہیں اس لیے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رہے پہلے کوئی پلیدی تھی نا تو بعد میں پاک کی مفتی صاحب کہا اگر بات ہے کہ نہیں پہلے پلیدی تھی اور پوچھا کیا پلیدی تھی کہا اہل بیعت کے دماغوں میں تکبر کے بھت تھے استغفراللہ پہلا اطلاق تو سرکار پر آتا ہے خاتون جنت پر آتا ہے مولا مرتضی پر آتا ہے حسن و حسین پر آتا ہے جن کی تطہیر کا خدا اعلان کرے ان کے بارے میں کہا ان کے دلوں اور دماغوں میں تکبر کے بھت تھے یہ اس قسم کفریات اور شخص کتوبہ کرنی چاہیے اس لیے کہ پہلا اطلاق سرکار پر آتا ہے یہاں ترجمے پر پتہ چلا کہ جب کہا ممہ ترک آلو موسیٰ و آلو حرون آل موسیٰ سے خود موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اولاد مراد ہے اور موسیٰ حضرت حرون اور خود ان کے اولاد مراد ہے آئی بات خیال چیز میں آپ اس پر میں نے یہ بیضاوی میں جن جگہ بھی قرآن مجید میں آل ہے نا سب جگہ میں نے نشان آف لگائے ہیں لیکن یہ اسٹبلش ہو گیا بیشک آپ اپنی طور پر کتاب لے کے مطالعہ کریں یہ پوری بیضاوی ہے آگے میں خود خیال چیز میں اچھا اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت لفظِ آل کا قرآن سے فیصلہ ہو گیا تو کہتے ایک تو کلو تقیی نقین فہوا آلی قار پر حضگار جو ہے وہ میری آل ہے کوئی بڑے سے بزرگی یہ لکھ دیں دیں گے کہ اس کے بعد اجت شریعہ کیا ہے کسی فتابے میں لکھتے کسی خط میں لکھتے کسی مکتوب میں لکھتے کسی ملفوظ میں لکھتے کہ اس سے تمام لوگ مراد ہیں ہم کہیں گے کہ اس کے پاس حجیت شریعہ کیا ہے ایک تو یہ عدیث اس کے متعلق ایک جگہ حضرت امام حضر مکیر یہ سوائی کا مورکہ میرے پاس حجیت ہے کہتے ہیں واہن جدن جس کو معدیسین کہیں واہن جدن وہ قابل احتجاج رہ جاتی ہے اس کو دلیل بنایا جا سکتے کس جیس کی دلیل بنا ہوگئے اور ایک دیکھ لے گا دعیف بالمرہ سوائی کے مورکہ کہ صفحہ 142 پر یہ بھی لکھا ہے دعیف بالمرہ اچھا ایک اور حدیث ہے کہ کیا لیکل نبی آلوں وعدت وعالی وعدتی المومن ہر نبی کی کوئی اولاد ہوتی ہے اور کوئی اس کے پیروکار ہوتے ہیں اور میری آل بھی اور میری عدت بھی میرے پیروکار بھی مومن ہیں کہا اس سے پتہ جلال کہ سارے مومن حضور علیہ السلام کی آل ہیں یار اگر ہم صدیق اکبر وعدتی لاندو کی ذات پاک کے بارے میں علامہ اینی کا حوالہ نکال دیں حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک جل نبر نو ہے صفحہ نبر 265 ہے یہ یاد رہے گا کہ آل سنت والجماعت کی اکثریت اور جمہوریت کی روح سے صدیق اکبر وعدتی لاندو کی ذات پاک سب سے افضل ہے ہم اسی جماعت کے لوگ ہیں جو حضرت صدیق اکبر وعدتی لاندو کو بغیر کسی استثناء کے سب سے افضل سمجھتے ہیں لیکن اگر وہ آل نہ نکلیں تو پھر کیا ہوگا جل نبر نو میں سوا دوسر پینسٹر ہے جنات یہ ہے اچھا ہوا کیا یعنی یہ لمبی بات ہے سرکار دولم اللہ علیہ السلام غزوہ تبوک سے بابسی کے وقت چاہتے تھے کہ میں حج بیت اللہ کرنے کے لئے جاؤں لیکن جو سے خیال آیا کہ وہ ننگے ہو کے تواف کرتے ہیں وہ شرکیہ کلمات کہتے ہیں تو جناب صدیق اکبر وعدتی اللہ علیہ وسلم سرکار نے امیر بنایا کہ تم جاؤ اور تم جا کر امیر حج کی ڈیوٹی ادا کرو اور فا امسکانی الحج حضور حضی باز آگے فی ظالک العام و باسا اباباکرین اب دیکھو اتنا منی کتاب ہے لیکن اے راب غلط لکھا ہو باسا ابو بکرین لکھا ہوا ہے اب یہ اسماعی سطح مقبرہ میں سے باسا اباباکرین ہونا چاہیے اب ہم لکیر کے فقیر تو نہیں ہے جیسا ہی کوئی لکھتے ہیں بس محمانتے چاہ جائیں قواعد کس لیے بڑے ہیں اگر دو دنے پانچ کوئی کہہ دے بے شک کوئی بڑا بزرگ کہہ دے سوچیں گے تو صحیح ہے جی واباسا ابو بکرین رضی اللہ علیہ وسورت برات لیم بزا الہ کل زی ادن آدہو من المشتقین اللہ بازا بنی بکر جا کر کے صدیق سب کے وعدے ختم کر دو سوائے بنی بکر کے کہ انہوں نے ہمارے معادے کی خلاف جو صلاح ہدہبیہ میں معادے کیے تھے اس کی خلاف ورزی کی ہے حضرت ہم وعدے ختم کرتے ہیں ہم پابند رہے ہیں تم ظلم و ستم کرتے رہو سوائے بنی بکر کے ہوا کیا جس وقت وہ جا چکے تو پھر سمہ اردفہ بیعالی رضی اللہ علیہ وسلم فرجا ابو بکر علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حال انہوں نے فیہا قرآن پیچھے حضرت عہدر قرار کو بھیجا اوٹنی کی بڑھ بڑھ سنائی دی حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں وہاں صدیق اکبر تیری محبت پر قربان کہتے ہیں یار حرس میری دوڑتی ہے یہ سرکار کی اوٹنی کی آواز ہے جانوروں کی آواز سے کوئی کس طرح پہچانے لیکن محبت بڑی رانما طاقت کا نام ہے جھانک کے دیکھا سچ مجھے حضرت عہدر قرار ہے پوچھا امیر الامامورن امیر حج بن کر کے آئے یہ پیچھے چلنے کے راہے سے آئے ہوں انہوں نے کہا مامورن پیچھے چلنے کے راہے سے آئے ہوں میں کوئی رافظی ہوں سرکار نے جس کو لیڈر بنائے میں جس کو لیڈر سمجھتا ہوں سبحان تو کہا میں مامور بن کے آئے امیر بن کے تو نہیں آئے ہوں انہوں نے کہا کس لیڈر آئے فساد کیوں نہیں آئے انہوں نے سرکار نے مجھے سورہ بھرات کی ان آیتوں کا اعلان کرنے کو کہا ہے کہ تم جا کر کے اعلان کرو یہ کہ آئندہ کوئی تواف بیت اللہ کے لیے مشرق نہیں ہے کوئی ننگا تواف نہیں کرے گا دو اور میں چار مہینے کی اجازتہ تیاری کر لو یہ بنیادی اس کے چار بنیادی پوائنٹس دے کوئی ننگا تواف نہیں کرے گا کوئی مشرق کعبے کا تواف نہیں کرے گا کوئی بھئی مان کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا یعنی دخول جنت کا ذریعہ صحت اقیدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سنی علماء کرام یہ تمہارا ترہیم دیا سے سبحان اللہ جو دخول جنت کا ذریعہ ہے عقائدے صحیح ہیں اور عمال ترقی درجات کا ذریعہ ہے دخول جنت کا ذریعہ نہیں سارے عمال اچھے ہوں عقیدہ برا ہو بس جاؤ اپنا کام کرے اچھا کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا توافی بیت اللہ نہیں کرے گا کسی مشرق کو توافی بیت اللہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کوئی ننگا تواف نہیں کرے گا اور چار مہینے کے مولت ہے تیاری کرو کہ یہ اعلان تو میں کر چکتا تھا آپ کیوں آئے ہیں انہوں نے کہا پھر سرکار کو بتاؤ گا میں کیوں بھیجا ہوں انہوں نے یہ کہتے ہیں میرے بارے میں قرآن مجید تو نہیں نازل ہوا انہوں نے کہا کوئی نازل نہیں ہوا کہتے پھر یہ کیوں تمہیں گوا کہا سرکار سے جا کے پوچھو سرکار سے جب پوچھنے گئے تو سرکار کی بارگاہ میں چل کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے بارے میں کوئی قرآن جید تو نازل نہیں ہوا آپ نے نہیں قرآن جید تو نہیں نازل ہوا تو کہا پھر آپ نے مجھے جو حکم دیا تھا کہ میں جا کے وہاں اعلان کروں آپ نے بات بھی جب توجہ کی تو یہ بات سامنے سامنے آگئی وَلَاكِنْ عَرَتُوْ أَيْنْ يُبَلِّغَ عَنِّي مَنْ هُوَا كَانَ مِنْ عَالِ بَيْتِي اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عموم خصوص مطلق ہے عالم اور اولاد میں یہ بھی میرے پاس موجود ہے کہ عال کا کیا معنی ہے عال اور آہل دونوں مترادف علمانہ ہیں یہ جو مشہور ہے کہ عال کا اطلاق جو ہے یہ شرافہ پر ہوتا ہے اور عال کا اطلاق شرافہ پر بھی غیر شرافہ پر بھی ہوتا ہے لیکن یہ اندازِ گفتگو جو ہے یہ قابل اطلاق ہے کیوں؟ عال کا یا عال کا اطبار نہیں مضافر علیہ کا اطبار ہے کس کی عال ہے؟ یہ بات ہے تو بات خیال میں نہیں آئی کیا کرتے ہو؟ پتہ نہیں کہا مولانا لفظِ عال اور عال کا فرق نہیں ہے مضافر علیہ کا فرق ہے شواب کیا مثال دیتے ہیں؟ کہتے ہیں عال اور اسقاف نہیں کہیں گے موچی کی عال عال اور نجار نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے مضافر علیہ کے اعتبار سے اشرافت کا فیصلہ کرتے ہو پھر موضوع بیعث تو ہوا مضافر علیہ مضافر تو نہیں عال کا لفظ شریف کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے رزیل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے عال کا لفظ جو ہے یہ اس کی طرف مضافر ہوتا ہے جو صاحب اشرافت ہو لیکن لغت کہتر ایک ہی معنی ہے اسی لئے جس سے کہ امام شعبی کہتے ہیں انکانہ رفدن دھیان کریں گے آپ علمائی کرام سے امید کروں کہ دھیان کریں گے میں ترادف ذکر کرنے لگا ہوں انکانہ رفدن حبو آل محمدی یہاں کیا استعمال کیا ہے آل کا لفظ استعمال کیا ہے انکانہ رفدن حبو آل محمدی تو کہتے ہیں دوسرے مقام پر کہتے ہیں کیا ہم پیر بابا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں یہ بات سمجھنے والی ہوگی اسی کو آل کہتے ہیں اسی کو آل کہتے ہیں ابھی میں اس پر شوائد پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ جن پر صدقہ حرام نہیں ہیں ان کو آل بھی نہیں کہہ سکتے نہ آل کہہ سکتے ہیں یہ بات خیال میں آئی ہے یہ ایک پڑتا آپ دھیان فرما لیں یہ فرمایا آہ یہ فرما ہے وَلَكِنْ أَرَتُ أَنْ يُبَلِّغَ عَنِّي مَنْ هُوَا مِنْ آلِ بَیْتِ سبحان اللہ بے شک تو نہیں اس میں اب اس پر گتگو کرتے ہیں کہ لفظِ آل جو ہے اس کا اطلاق عرفِ شرع میں کس پر آتا ہے جل نمبر نو اور صفحہ نمبر ستاسی کہ آل محمد کون ہے صفحہ نمبر ستاسی پر کیا بات ہے جناب انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس پر صدقہ حلال ہے وہ آل محمد نہیں ہے اور آپ کی ساری فقہ یہ بتائے گی کہ نہیں صرف بنو حاشم پر صدقہ منع ہے صرف اولاد فاطمہ پر منع ہے آلِ علی پر جو غیر فاطمی ہے آلِ عقیل پر آلِ جعفر پر آلِ عباس پر آپ کی ساری فقہ بھری ہوئی ہے کہ نہیں ان کے سوابی کسی کا ذکر ہے ان کے لئے صدقہ حلام ہے یہ کہتے ہیں فصل ہے آلمے اور غیرِ آلمے فصل کیا ہے ڈیفرینشا جس کو انگریزی میں کہتے ہو انگریزی بھی ساپہ نہیں پڑی نا تقریر پہ ہمیں کناب ہوتا ہے لندن تو میں پوچھا ہو کوئی انگریزی نے گلہ شریعت میں کوئی مسئلہ بیان کر لگا میں کہا خونسا ہے مشکل کیسے کی آنے ایک بدا آخنا ہو یونیک میں کہا یونیک تو تو ہی ہے آرم افری ڈائٹ کہتے ہیں اس میں مرد اور عورت کے نشانات ایکسا طرح پر کسی کی باڈی میں ہو فیصلہ نہ کیا جا سکے یہ مرد ہے یہ عورت ہے اس کے مختلف طریقے لیکن نام اس کا انگریزی میں آرم افری ڈائٹ ہے تو یہ بات ڈیفرنشا ہے جناب بتایا کہ نہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہ آگے میں بتاتا ہوں حسن کے موں سے سرکار نے جو خجور نکالی مشہور بات ہے اور آپ فرماتے ہیں اما شارتہ انا آل محمد لا ناکل الصدقہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ انا آل محمد ہم آل محمد ہیں سرکار کا اپنے آپ کو ضمیر جمع متقلم ہے جمع متقلم کا خبر دونوں کی ایک ہے معلومہ اس میں جمع کا سیگہ حسن حسین علی مرتضی خاتون جنت اور اپنے آپ کو شامل کر کے کہتے ہیں ہم جو آل محمد ہیں لا تحل لنا صدقہ جب ان کے سوا صدقہ حرام ہی کسی کے لیے نہیں ہے تو آل کس طرح ہے یہ مولانا دیکھنے اچھا اور حضور جس طرح حضور کی اولاد کے لیے صدقہ حرام ہے اسی طریقے سے جو سرکار کے آزاد کرتا غلام ہے ان کے لیے صدقہ حرام ہے کیوں جس وقت یہ کھجلی ہونے لگی نا حضور جس وقت بڑھی چلی ہیں حضور جس نے کہا ابھی نے نایا نا حضور جس نے پٹی راجبود پو پٹی شاہ اور سے یہ خوکر راجبود حضور جس نے ایک خوکر راجبود حضور جس نے بڑھ گیا ناازہ خوکر شاہ ان کو بتلایا کہ تم اس درجے کے آل بیتوں جن کے لیے صدقہ حرام ہے اور صدقہ سرکار کے آزاد کرتا غلامِ ابو رافے یہ بات موجود ہے میں نے نشانات لگائے اب سب یہ عوارتیں بڑے تقریر لمبی ہو جائے گی یہ میرے پاس موجود ہیں نشانات لگئے ہیں سارے لے کر کے پڑھو علمائی کے نا انہوں نے کہا کہ ابو رافے کو ایک بنی مخزوم کا آدمی کہتا ہے میرے ساتھ چلو تمہیں بھی صدقہ دیا جائے گا انہوں نے کہا میں سرکار سے پوچھ رہوں سرکار فاہ مولا لقوم منہم تمہیں ہم نے ازاد کیا ہے اس لیے جس طرح صدقہ ہمارے لئے حرام ہے اس لیے اسی طرح تمہارے لئے بھی حرام ہے یہ آل ہے وہ جو صرف حرمت صدقہ میں شریک ہے لیکن یہ خمس میں شریک نہیں ہے جو آلِ عباس ہیں آشمی ہیں یہ آلِ محمد ہیں لیکن صرف اس تقا کے خمس میں اور دوسرا حرمت صدقہ میں شریک ہے تیسری کسی چیز میں شریک نہیں حضور علیہ السلام کی ازواجِ متحرات کانٹیکسٹ سے اوپر سے تیچے تک آپ تفسیر پڑے ہیں اور تھوڑا سا وقت دیں کہ میں آپ کو اس بارے میں خدمت کروں بقیہ کھول کے رکھ دوں دوست اور دشمن تونوں کو ماننا پڑے میں ٹھیک کہتا ہوں علا وجل بسیرت بات کرتا ہوں یہ ایمان کا معاملہ ہے یہ کوئی دھڑے اور دوستی اور دشمنی کا معاملہ نہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے جو جوتے ہیں ان کے غلام ہیں ان کی خاکے راہ کو اپنے آنکھوں کا غنی کے بارے میں آل سنت میں اختلاف ہے لیکن ہم ان کو بھی افضل سواجتے ہیں اپنے باپ کو ہم چوتھے نمبر پر سواجتے ہیں یہ اتراز کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اگر ہماری کتاب ہی تحقیق ہے کتاب نارے حدری نارے حدری یہ ایک کا گل سمجھائی ہے جنڈے پوترا واللہ زلفدل اللہ کسا کہا تو اٹھیں نارے باڑھ لے گا انہوں نے کہا کیا نارے باڑھ لے گا فضلو نہ پوترا نا اس کی اور کوئی گالی سمجھے فضلو نہ پوترا سمجھے ہاں جی تو جب یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے کہ عدرت ابو رافع کو سرکار نفات تو نہیں صدقہ لے سکتا اس لئے کہ تو آل محمد میں سے ہے کوئی کہتا ہے ابو رافع سید ہے نہیں سیادت میں حضور کی ازواج مطارات شامل نہیں آل بیعت میں شامل ہے کیوں کانٹیکس ہے سیاق و سباق ہے سیاق و سباق سے اللہ محمد دین اہمی نے اللہ محمد دین ترکشی نے البرحان فیولو بالقرآن کے اندر لکھا ہے سیاق و سباق کے زور سے تو خود جو اصل لغوی بانا ہے وہ ترک ہو جاتے ہیں ازواج مطارات آل سنت والجماعت کے مطابق یقیناً یقیناً آل بیعت میں سے ہیں لیکن آل سیادت میں سے نہیں ہے آل رضا میں سے نہیں ہے اب میرا کیا قصور ہے سرکار رچادل ڈالی ہوئی ہے میرے پاس ابن سبان کی اصحاب راغبین ہے میرے پاس سوائی کے مور کا ہے میرے پاس منائل الصفہ ہے یہ سب آل بیعت کے بارے میں لیکیوی کتابیں اور آل سنت والجماعت کی ہیں اور بہت ان کا ابن سبان کا درجوں سے زیادہ اس پر حدیثیں موجود ہیں جناب ام سلبان بیج میں داخل ہونا چاہتو کہا مکانہ کے خریر ہیں ایک نظرہ اِنَّا کے الٰ خیرین ایک نظرہ اِنَّا کے الٰ خیرین یہ باتیں کہیں لیکن میرے یار کو کیا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سونگی ذرا دھیان کر کے بیٹھا ہوگا کیونکہ ایک بڑی متراز افری بات کرنے لگا ہوں آپ اس کو دھیان کریں گے تو ذہن میں آئے گی اور میرے جینے کے وقت تک تو کوئی اتراز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے میں مر جاؤں تو شاید میری قبر پر اتراز کرے میری قبر اتجاز کرے گی انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ازنو حسین خاتون جنرل مولا مرداد و آل بیعت میں تھے نہیں ان کو سرکار نے چادر کے ذریعے سے داخل کیا تو فیتر ہے اس کلمے پر کیوں اگر چادر ان کے اندراج کے لیے استعمال ہوئی ہوتی تو امی سلمہ کو منع کیوں کرتے یہ ان کے اندراج کے لیے نہیں ان کے اندیاز کے لیے ان کو داخل کرنے کے لیے نہیں ان کو اندیاز بخشنے کے لیے ماشاءاللہ جو آل ردہ کا لفظ آتا ہے تو انتیاز کے لیے گرد سے آتا ہے یہ انکلوڈل کی گرد سے آتا ہے اگر انتیاز کی گرد سے نہ ہوتا یا ان کو آل بیعت میں امتاز نہ سمجھا گیا ہوتا مجھے نکالنے تھے حضرت شابد الحقمدز دیلی رحمت اللہ علیہ کی اشیات علمات اگر یہ آدمی اندوستان میں نہ آتا تو آپ کے پاس کاغذ پر لکھی ہوئی سنیت کا بھی نہیں اللہ علیہ وسلم اور نقش بندیو میں بہت مزد خانجر بس فلی اللہ آپ کا تشریف لانا ہمارے لئے باعث سادفت خانجر اور نقش بندیو خوش نصیب ہو کہ پہلی مرتبہ اسلام تلوار کی دھار بن کر سرزمین ہند میں جو داخل ہوا یہ تمہارے سلسلے کے شیخ حضرت عبالحضن قرقانی رحمت اللہ تعالیٰ کے کرتے کا لباس پہن کے داخل ہوا ہو چشتیو خوش نصیب ہو کہ سرزمین ہند میں اسلام دلوں کی گہرائیوں میں جو اترا وہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند کی معرفت اترا ہے جنہ کفر کی جنیوں توڑ کے جس کی جو عزتہ کرو اپنی طرف سے مرتبہ تقسیم نہ کرو قادریو خوش نصیب ہو کہ سرزمین ہند میں جانے والا پہلا روحانی راجہ جس کو لارڈ کرزن نے کہا تھا I made my tour all of India but I came to the curriculum and the person who is buried in this shrine is real king of this country کہتا پورا ملک پھر کے دیکھا ہے اصل میں اس ملک کا فرما رہا وہ ہے جو اس قبر میں سو رہا اس سے پوچھا خواجہ غریب نواز تو بتا تیری ان فتوحات کا راز انہوں نے کہا مہین کے فدائے نامے تو شد شد خواجہ کہ تیرا قدم تیرے سر پر سرکارے دو جہان سرزم کا قدمِ اقدس آکر کے جلبہ فرما ہوا اس وقت کے بعد دیکھا کہ زمانے کے اکتاب اپنے سروں پر تیرا پاؤں رکھنے کے لیے بیتاب تیرے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بیت صاحب رحمت اللہ فرما دیکھتے جو درگا میران دے شیرہ اوٹے نیپارے پیران دے سر پیر محمد واہ وہ پیر ہمارے اگر ان میں چادر کے ذریعے سے اندراج کیا ہوتا تو اولیت مرتبہ میں کس کو ہوتی یہ شابد العق مددس ڈیلوی کی جلد چارم اور آپ کے سامنے ابھی وہ پیش کرنے لگا ہوں کہ ان کو امتیاد جو اللہ تعالی نے دیا ہے اس کی شان کیا ہے اور وہ کس پائے ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ای چہارتن پاک را از آل بیت رسول اخصے خصوصیت حاصلہ اور از روئے مفہوم متبادر حسنین کریمین خاتون جند و مولا مرتضی مرادل یہ دیکھا اگر چادر برائے اندراج ہوتی تو اولیت تو ان کو ہوتی جو پہلے سے داخل تھے یہ تو بیچار علاقی سید ہوتے جب ان کو ابتلک بتایا کہ ان کے برابر کا نہ کوئی خاتون ہے نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی اور ہے ابن سبان مصری ان کی کتاب اسحافر راغبی صفحہ ایک سو چھے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو امتیاد خاتون جنت کا ہے یہ حضور کی اولاد کا ہے یہ سرکار اولاد صاحب کی باقی بیٹیوں کا یہ امتیاد نہیں ہے یہ بات لکھے عام خجلی ہوتی ہے وہ جو مرتبے مڑنے پر میں وہاں پٹواری وہاں تک میں بھی تسو ہی کر رہا سرکار کی اپنی مرضی ہے ہاں جی وہ فضلِ الٰہی کی کیا بیس چیڑتے ہو خیال میں رہی یہ بات کریں فضلِ الٰہی سمجھنے ہو ایک ہے عجر ایک ہے فضل عجر ہوتا کسی کی محنت کے برابر فضل ہوتا کسی کی مرضی کے برابر کیوں پیرا مجھے یہ بتلاو کہ پہلے عجر ملا یا پہلے فضل ملا کیوں پیرا جس وقت پہلی بات چری ہے احکام القرآن ابو بکر جساس ابو بکر جساس سنِ وفات سات سو تین سو ستر اور حضرت امام عریفہ کے تین واسطوں سے شاگرد عقام القرآن پہلے جو لیگل اسپیکٹ آف دھولی قرآن ہے اس پر جس نے سب سے پہلی مرضو لکھا ہے وہ حضرت ابو بکر جساس ہے انہوں نے اس پر بیعت شیڑی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتہ تجلو فیہ کہ تو اس کو بنانے لگا خلیفہ پہلے باپا نراز رہو ہمیں گل پوری کر رہی ہے پھر دوستہ گل پوری اے سارے جیتے لوگ ہیں دسوارے باپ دا دن نوکر اے انشاءاللہ گل سواری سنسا تو میں بھی دسوارہ نوکر ہوں میں بھی گل سنسا لیکن یہ بات آپ ایک برتا سماعت فرما لیں ہاں جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یار عبادت کر کر کہ ہم مر گئے جس کو یہ خلیفہ بنانے لگایا وہ دھانچا تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ پیچھے آئے تک گئے ٹوری پر مولا کریم ہم نے یہ خود بنایا ہے لیکن اتا جلو فیہ میں یوسیدو فیہ ویسوی کتما پیرا تیان کرید گل سن زرابی کا دک گئے پیچھا کی دی چھوڑنا نہیں کام کی بات ہے کبھی زندگی بھی یاد کریں اب میں بڑا ہوں وہ آپ کا بات 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 اور کوئی ہے جو مسئلہ داس نہیں ساکتا میں آپ کا نوکر ہوں اور آل سنو والجماعت کا غلام ہوں عرض خدمت ہے جس وقت یہ بحث چھڑی کہ ہم نوری ہیں اب نے خطا کوئی نہیں کی ہم نے گناہ کوئی نہیں کیا اور تو خلیفہ بنانے لگا اسے جو بنایا جائے مٹی سے اور فسادی ہوگا خون ریز ہوگا جنگ جو ہوگا جس وقت حکم کلی کے مفہوم پر ہو تو شخص مراد نہیں ہوتا یہ قضیہ معملہ ہے قضیہ معملہ میں بازیت مراد ہوتی ہے اس لئے آپ یہ نہیں کہیں گے نبی کو یہ الزام دی خدار تسلیم کا لیے یہ قضیہ معملہ میں جس وقت کل یا باز کے اس وقت قید نہ آئی ہو سور قضیہ کی کل یا باز کے ساتھ نہ آئی ہو تو وہ قضیہ معملہ ہوتا ہے قضیہ معملہ میں بعض افراد مراد ہوتے ہیں سارے نہیں مراد ہوتے ہیں کیل میں یہ بات؟ ہے جی؟ اس لئے ہم اس سے نکل گئے کہ امبیاء کے عزمت پر گتگو ہے لیکن جس وقت انہوں نے چارجز دیئے اگر عدالت کوئی پیش ہوئے ہے تو آخیہ جناب یہ بندہ جناب مڑا مخالبہ بڑا بدماش ہے یہ ست قتل کیتے ہیں اتنیاں ڈکیتیاں کیتیاں وہ آخیہ جناب جان دے نہ گلنہ کی نبائی نہ عدالتوں سے عدالت وہ چارجز فریم کر لے گی یہ کنفرم ہو جائیں گے کہ اس نے تردید نہیں کی اب رب کریم کے کوٹ میں فرشتوں نے انسان کو الیگیشن دیئے ہیں چارجز دیئے ہیں رب نے ڈینائی نہیں کیا کنفرم ہو گئے جو فسادی بھی ہوگا جگڑالو بھی ہوگا اس کو تو بنائے خلیفہ ہم عبادت گزار بھی ہوں نوری بھی ہوں ہم کو خلیفہ ایتھرم کے قلب افسی انہوں نے جنے نہ پتر اس کی مارے ہیں اس ہماری سٹھانا جواب دے نہ دے سکسی اور قیامت دوسرے دعے تک نہ دے سکسی کہا اگر مسئلہ ہوتا عجر کا تو تم نے جو کچھ کیا ہے عجر کے اقدار ہو تمہارے عجر میں کتائی کی ہے کہا نہیں کہا پھر ایکوٹی آف لاکھی اسی سے تم کس طرح مجھے کس طرح کا کوئی الزام دے سکتے ہو یہ میرے فضل کی بات یہ کسی قائدے کا ماتحط نہیں آتی یہ مشیط کے ماتحط یہ کسی قائدے کا یہ کسی قائدے کا کامت بڑا لمحہ تیار کیتا ہے لیکن کانٹا ہوئی گیا میں بڑا آدمی ہے جی ہے جی نہیں نہیں اصر نہیں بات نہیں میں مالا ہی جن دواری گرم نہیں میں بڑا آدمی ہیں ایک وار سٹارٹ کریں گے جیتا مزید چلید آپ جاری رہے ہیں سبحان اللہ نہیں درسل ایک نمازہ نہ وہ تو ساں مالا خیالہ بات پڑھنی شروع کی تھی اسی تو میں اس لئے وضوح نہ سکتے ہیں اببا جی مگی وضوح کرانے انہوں سے لوٹا نہ سکتے ہیں وہ تو شروع کی تھی ہے تو الحمدللہ اس لئے تاک مالا زمین قضا نماز کوئی نہیں اللہ اللہ شکر ہے میں طبی اللہ فریجی طرح میں چنگی طرح سمجھنا ہوں تو ساں دنوں نے سمجھنا ہے اس لئے میں یہ اچھی طرح بتا سکتا تو کس وقت تک نماز بغیر قرائیت کے ہو سکتی ہے لیکن ہوں سکتا ہے اس لئے لوگ اتھائی آدھی مجھلہ پہلے ہی دے رہے نماز پڑھنے تھے تو کر بڑی کشن تکرہ رہے بڑھن بھی نہ دیں مولانا کہتے ہیں کہ جتنے اعتراضات ہیں سب کا جواب دو میں اس پر جواب دینے کے لئے بہت کبر کس کے آیا اور الحمدللہ میں روزانہ کام یہی کرتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا ہوں تو تو ساں نہیں کہا سلائی یہ سمجھنے ہو نمازہ نے مارے پتے چا تو میں دوست ہوں کیا نہیں یہ بہت صوفی ہتھرے ہو انہیں لوگاں نے سامنے نماز پڑھنے کہلے ہو کوئی نہیں پڑھنے مردلہ اج لیتی صحیح لے نا تکال بارہ مجھو کل پہلے آنکھی نہ کھلی ساریاں گئی ہیں پیچے تجلہ مسیدی کراہ سر دنڈھ ڈالا تو جیتیں مہی جیتیں مہی جیتیں مہی جیتیں مہی جیتن خون اسلام آیت گلاں پورییاں کری ہے ضرور جس وقت تک نماز بلا گاہر کراہی ہے اس آس دے پہ بے بے مہان اللہ یہ جو ایک بحث سے لی آ رہی ہے کہ آل محمد کی اب مرزا جی آل محمد میں شمار ہوں گے تو یہ بحث چلے گی اللہ صلی اللہ سے مراد نبوت کا دینا ہے اگر آل محمد میں شعبہ نہ شامل ہو مرزا جی کسے آ جائیں گے باقی سارے نبیوں کی آل کے وقت تو ان کی اولاد آل ہے لیکن آل محمد کی باری آئی تو مرزا جی آل ہے تو فہ مرزا جی آپ کی سوچ پر اور ایک مرتبہ پھر تو فہ آپ کی حسی تیسی ان کو یہی پتہ نہیں کہ کسی بات کا دعویٰ کرتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھتے اچھا یہ کہ حضرت خاتون جنت کے سوا اور کوئی جو دوسری اولاد ہے ان صاحب زادیوں کے اولاد جو ہے یہ خاتون جنت کے اولاد کی طرح وہ سید نہیں ہے یہ درجہ جو خاتون جنت کے یہ میرے پاس موجود ہے کہ آپ نے چادر ڈالی خاتون جنت کے اولاد اس پر ابن سبان نے لکھا ہے کہ درجوں سے زیادہ اس پر حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدہ امی سلمہ کو سرکار نے چادر بتا فرمائی یہ جو روایت آتی ہے کہ انہوں نے چادر ڈالی ہے لیکن آئیے اول تو ہے ضعیف اس لئے کہ اسکندر خارجی ہے اکرما ہے اور اکرما گو بخاری کا راوی ہے اس پر میں حرص کروں تدریب الراوی سرہ تقریب الرواوی مدرسہ جامعہ اسلامی یونیورسی مدینہ طیبہ میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ میرے پاس موجود ہے سوا دو سو چھاسی میں یہ بیعث ہے کہ کتنے بخاری کے راوی ہیں کہ جو شیعہ ہیں انہیں ہیں جو موتزلی ہیں ان میں بتایا ہے کہ یہ جو اکرما ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ صرف اس سے ازواج متعارات مراد ہیں باقی کوئی مراد نہیں اور دور حاضر کے چند اردو نگار دانشوروں نے لکھتے وقت وہ جو اس کے گندگی تھی نا وہی کٹھی کر کے اپنے ذمہ لے لی ہے کہ اس سے مراد عزور کی ازواج متعارات ہیں ان کے بارے میں نظر وہ اس پر حدیث پیش کیا اس کا ذاتی کال ہے اگر سورہ سورہ مرفوع عدیثیں اسی جگہ موجود ہیں جہاں سرکارفہ کہ ان ذلت حاضر آیت فی یا وفی علی وفی فاطمہ وفی حسن وفی حسین پھر کیا ہوگا سولہ روایتیں نازل یہ میرے بارے میں ہوئی ہے حسن کے بارے میں ہوئی ہے حسین کے بارے ان ذلت حاضر آیت فی خمس پانچ کا نام لے کے بتایا پھر کیا ہوگا اور جو اکرما ہے وہ اس کے مطلب بتائے گی یہ خارجی ہے کس نے لکھا ہے امام جلالدن سیوتی آپ کی کتاب تدریب الرعوی شرح تقریب النواوی اور کونسا خارجی ہے حروری شاری ناصبی خارجی سبحان اللہ یعنی جنہوں نے پہلی مرتبہ بیٹ کے میٹنگ کی تھی جناب مولا مرتضاء کے خلاف اور جنہوں نے پہلی مرتبہ کافر کہا تھا اس جماعت کا آدمی ہے کس نے لکھا ہے یہ لکھا ہے البدایہ وننہایہ نے کس نے لکھا ہے اللہ ہم نے این ہی نہیں لکھا ہے ہندو طلقاری شرح بخاری میں کس نے لکھا ہے فضل باری شرح بخاری نہیں لکھا ہے کس نے لکھا ہے ابن خلقان نے لکھا ہے کبس نے لکھا ہے ابن جوزی نہیں لکھا ہے کس نے لکھا ہے خطیب بغدادی نے لکھا ہے کتنی کتابیں چاہیئے اگر ایک سو کتاب اسماع و رجال کی جائے میں پیش کرتا ہوں گی یہ آدمی خارجی ہے وہ خارجی مخالفت میں آلِ بیعت کے روایت کرے دورِ حاضر کا آدمی اسے لے لے پھر باردنگے کے خواہی جمہمی بوش من اندازِ قدد رامیشنا تیرا بھی کارورہ ان سے ملتا ہے یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ حضور کی باقی صاحبزادیوں کی اولاد کو یہ عصد حاصل نہیں ہے یہ خصوصیت ہے فرمایا لیکل بنی ام من اسابتن اللہ ولد و فاطمہ ہر ایک بیٹے کو منصوب کیا جاتا اس کے دیال کی طرف سوائے اولاد فاطمہ کے ان کا میں جدی ہوں ان کا میں باپ ہوں وہ میری اولاد ہیں اس پر بھی درجلیں حادیث یہ ابن سبان ہے اور یہی باتیں حضرت امام حضر مکیر رحمت اللہ نے سوائے کے مور کشنیر کے در بھی نکل فرمائی ہیں اب اس سے آگے یہ باتیں اگر آگے بٹھائیں تو کافی اس پر میں نے معادی کا چھاکی ہو لیکن وہ کئی گھنٹوں کی بات ہے ایک بات انہوں نے یہ کی ہے یہ بھی آپ کو کبھی جتے بولنے والی حضراتوں کا بھی ضرورت پڑے گی کہ جناب یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو تو فرضی انہوں نے بنا رکھا ہے یہ تو پتھر ہے اس کی پوچھا مرزائیوں کا تو یہ اتراز نہیں تھا تمہیں یہ کہاں سو جی ہے کبھی پرانے پیر بھائیوں کی بات یاد آئی ہے کبھی ان کے ساتھ بل بیٹھے کٹھا ہی سلا کی تھی انہوں نے کہا تھا کوئی نیابی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑھتا میں نبی ہوں نبی میرے جیسا سکرے کبرے کو ترتیب دے نتیجہ کیا نکلتا ہے نبی روزانہ پیدا ہو سکتے ہیں لیکن وہ چاند ساتھ ہو جائے بھی رہنے دو ان پرانے پیر بھائیوں سے بیٹھ کر کبھی یہ باتیں کی تھی کہ پتھروں کی پوجا ہے یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ پتھر کی پوجا ہے سوال سمجھو ہے اس پر ہم گھتگو کرتے ہیں مقام ابراہیم فی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ایک مرتبہ آپ ذہنوں کو ذہنہ حاضر کر کے بیٹھیں بات چلیئے کعبہ شریف کی اللہ کریم کعبہ کو بطور حجت کری پیش کر رہا کہ دفی آیاتم بینات آیات ان اثار کا نام ہے جو استدلال میں بطور ثبوت کے پیش کی جائے کرتے ہیں کیونکہ آپ آیات کے سلسلے پیش کرتے ہیں اپنے اس بات دعویٰ کے لیے یا دشمن کے تردید دعویٰ کے لیے اپنی بات کے احقاق کے لیے دوسرے کی بات کے ابتال کے لیے پیش کرتے ہیں رب سے پوچھا پولا کریم تیرے کعبے کی سچائی کی دلیل کفی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم اس میں بہت ساری نشانی ہیں یہ بدل مبدل ملو کی ترقیب ہے آیات کا بدل ہے مقام ابراہیم بدل کا کیا معنی ہوتا ہے وہ اللو آیا سا زید اللو ہے مبدل منو ہے یہ زید اساں بدل ہے اللو تو کیا پڑا کون مراد ہے تو زید آکھے تو پتہ لگ یہ فلانا ہے جب تک بدل جو ہے وہ زیادہ مشہور وہ مبدل منو کا بدل نہیں بانتا سمجھائیے گا اگر ابراہیم بپو ٹھچے اور ایک راگ راگ ڈید کسی لم مبدل چاہتے ہیں کیسر بات ماغ جو ٹھچے اس ماغ جو ایک اگل نو پڑھ نہیں سا ہوں راجہ اور مٹو رہے ہیں اسے انہاں کیا وہ جلے ہیں پہ لڑائی پر جینے رہے ہیں غازی مری گیاں شہید دعا کرو سارے شہید ہی وہاں غازی ترہید گزارہ بدل مبدلمینوں کی ترقیب نہ بھی ہوں کہ کیوں پیرا بدل مبدلمینوں کی ترقیب میں جب تک بدل زیادہ واضح نہ ہو وہ مبدلمینوں سے بدل باقی نہیں ہو سکتا سمجھائیے گا ہاں اب سنیے جس وقت رب کریم نے کہا اس کے اندر آیات ہیں اگر مقام ابراہیم جتنی واضح کوئی بھی آیت ہوتی مقام ابراہیم اس کا بدل کبھی واقع نہ ہوتا معلوم ہوتا ہے جتنی بھی آیات ہیں سب سے زیادہ نمائے آیا وہ ہے جو حضرت ابراہیم الاسلام وہ آیات ہیں مقام ایک ہے کہاں محبت کی اینک لگا کے دیکھ کہنے کو ایک ہے واقعات میں دیکھ کہ پتھر ہے جس جگہ پاؤں لگے ہیں وہ موم ہوا ہے وہ نیچے گھسا ہے باقی اسی طرح سلامت ہے وہ بتانا چاہتا ہے پہچان کہ موم ہوا ہوں ویسے نہیں ہوا ہوں دوسرا یہ کہ این پتھر اٹھانا چاہتا ہے اس کی نیت میں ہے موں سے کہتا نہیں میں ادھر چھک جاتا ہوں اب دل کی بات چاننا پتھر کا کام ہے یہ رائکوار چنگی طرح توجہ دے کہ بات دل کی ہے کون سا پتھر اٹھانا چاہتے ہیں موں سے کہتے نہیں پتھر فلیکسبل ہو کے ادھر چلا جاتا ہے یہ پتا ہے کس مقصد کے لئے سمال ہوا سکے فولٹنگ کے لئے تتو ساں چھوپ رہے آئے دسوار جوڑی اے گواں بننے نا کی اردوج کیا آگنے اے جوڑی گواں پتی جب کردی مستری کام کرنے اس کو پار کہتے ہیں پار میں دلی تا تعلیم علم صاحب کتابان دی پیسیری سے تک گشیف مزدورانہ کام کرنے سکے فولٹنگ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سکے فولٹنگ کا کام کرتا ہے لیکن سکے فولٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی پتھر دیتا ہے یہ خود پتھر اٹھاتے تھے کیا طریقہ کار تھا پتھر ادھر لچک کھا جاتا تھا کس وجہ سے کھاتا تھا ان کے دل میں تھا وہ پتھر اٹھاؤں اب دل کی بات ہو پتھر کو پتا چلے غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے بیضاوی غیب کی تعریف عواس خمسہ زائدی سے اس کا ادراک نہ ہو سکے عقل کی پہلی توجہ سے بھی پتا نہ چل سکے اس کا نام غیب ہے اب پتھر کو کیا پتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے حواس ایک خمسہ اس کے پاس صحیح نہیں اور عقل اس کے پاس ہے نہیں کہ یہ پہلی توجہ سے بھی جانے وہ کیوں غیب جاننے لگا ہے بتانا یہ مرادہ قدم اس کے چوم رہا ہے جو غیب جاننے والا ہے تو پتھر بھی ہو تو نبی کے قدم چومے تو غیب جاننے والا ہو جاتا ہے پھر بتا اور نبی کے غیب جاننے پر کیا شکر ہے مرزا جی مقدمہ لڑنے کے لئے گئے مولی کرم دین صاحب پیاں والوں کے ساتھ تو سر پہ کوئی ایسے ٹیپ سی لٹک رہی ہے تو سعبی پوچھتا ان کا جوٹے موڑی جیسے کہ انیا اگران دلولے فرشدے جیسا جیسا جوٹا نبیہ سے جوٹے شعبی بھی ہیں اسی کیٹیگری کے یہ آپ کے سر پر کیا ہے انہوں نے کہا میرے سر پر امامہ ہے انہوں نے کہا جناب امامہ نہیں ہے پجامہ وہ نبی کے تو قدم پتھر چومے تو قیب دان ہو جاتا ہے یہ بات آپ سے کہنے لگا تھا کہ وہ کبھی ضرورت پڑے گی اس جگہ یہ موافقات عمر میں سے ہے علم تفسیر کی روح سے جو علم تفسیر کی کیٹیگریز ہیں ان میں سے ایک موافقات عمر یا موافقات عمر یعنی پہلے پروپوزر حضرت فاروق عاظم نے دی ڈیفرنس آب اپینین ہوا جندرہ لوگوں کی راہے اور ہو گئی فاروق عاظم کی راہے اور ہوئی جھگڑا پڑ گیا رب نے کہا جو عمر نے کہا بھٹی گئے ان آیتوں کو کہتے ہیں موافقات عمر یہ موافقات عمر میں سے ہے کونسی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا جس نے کہا ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں لگائے ہیں وہاں سر لگاؤں ایک مولوی صاحب بزر گئے مارنال پڑھے آکرم دلی رگالا ہے وہ آخری یہ رات تو اکولو اخترار کری کنائے ان آقا کے اس کی جائے نماز بناو تو تو سر لاؤ میں کہا جائے نماز بناسے تو نماز آستا ہے اس طرح کھڑا اسے تو سر چکلالے کے جیلاسے جس نے جائے نماز پڑھنے لفظوں میں یہ ہے تقاضوں میں سر لگانا ہے کہ جس جگہ میرے دوست کے پاؤں لگے ہیں سر لگا کے لگا سمجھ آئی کے لئے کیا پڑھے دوست اگل ثوڑی جلنمی ہوسی لیکن پورا پڑھنے ملنے یا نا ملنے گل شامل میں بودھ بندہ تم سارے جو ماری عمر زیادہیا تو نام آڑایا بہ بولنا جیلا جوانے آلے کرے جنا ملتے ہیں میں ہوگا پاؤں گل سماؤں زیادہ کہ اگل نماز بناس کوئے بندہ آج دیتار کر روپ گھتے پیڑھنے حدوی اللہ تعالیٰ تساری دعا اور جوانی عطا فرمائے سنائے سیدے والا میں کچھ ایسا عذر دیکھا میری پیری زلیکہ کی جوانی ہوتی ہے میری پیری زلیکہ کی جوانی ہوتی جاتی ہے جس وقت ان کو یہ کہا کہ اس جگہ کو جائے نماز وجہ کیا ہوئی حضرت نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رما ہے اس جگہ آ کر کے کھڑے ہوئے آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ بیان کی کہ اس طرح ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوتے تھے ایسے پتھر لگاتے تھے کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے لبی تخزنا میں مقام ابراہیم ایمان کے تقاضے بھی ایمان ہی ہوتے ہیں اس جگہ کوئی آیت نہیں اتری تھی وافہ رکے آزم تیرے زمیر کی آواز پر قرآن سبحان اللہ قرآن اترتا ہے تیرے زمیر کی آواز پر سبحان اللہ وہ صابر لگا مر کے پتھروں سے جان چھوٹیے پھر پتھروں کی طرف پیچھے جاتے ہو اس وقت سرکاری دولان صاحب گہری نگاہوں سے دیکھا کہ پتھروں کا فیصلہ کرنا ہوگا وہ کس طرف کا پتھر آئی ہے کس طرف کا پتھر ہے اگر پتھر جان کے ایک ہی کچھ سمجھتے ہو تو ایسا ہے بیوی اور بیگم اور ماں کو ایک ہی سمجھتے ہو کیسے بیو کوف ہو تو میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا نسبت ہے آیت آگئی کہ یہ جو عمر کہتا ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اچھا اس جو کے سوال پیدا ہو کہ کامی کے متعلقی نہیں کہا مقام ابراہیم کے بارے میں کیوں کہا ڈالو سمجھ آئیے کے لیے محبت کا ایک مزاج ہے محبت اپنے ڈیرے کے مقابلے میں محبت کے قاتلوں سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے محبت رکھنے والوں سے یہ بات کیوں وہ یہ بات خیال میں اس جگہ ایک اعتراض ہے انہی بزرگوں کا جو اس پر مہترز ہیں کہ مقام ابراہیم کی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو یاد نہیں کہ جسے سلحہ حدہ بیعہ کے وقت سرکار درخت کے نیچے بیٹھ کے تو سرکار باتیں کرتے ہیں بیٹھ رہی تو حضرت فاروق آدم نے دیکھا کہ لوگ یہاں بار بار نماز پڑھتے ہیں ان کا شرک ہو رہا ہے انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس کو کٹوا دیا تھا تو جو اس درخت کو نجینے دے اس کے بارے میں یہ اسٹری دینے کا کیا مانا اچھا یہ اسٹری تو قرآن میں لکھی ہوئی اس کا انکار کس دے کر ہوگئے لیکن وہ جو تم نے اٹکل پچو مارا ہے اس کا جواب دیتے علماء کرام آپ سے یہ اقصد سوال ہوتے رہے تھے اس کو لکھیں بات کیا ہوئی کہاں کہ یہ کہتے ہو کہ شارع کر رہی ہو نے اشارہ کرنا دوائی خدا نہیں عرض خدمت ہے کہ یہ کہ انہوں نے کاٹا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پاؤں لگانے والی جگہ پر وہ سر لگانا چاہیں جہاں سرکار بیٹھے اس کو کاٹنا چاہیں یہ کس شعور کی بات ہے پہلی بات دوسری بات یہ بخاری شریف کے مطن کے اندر یہ بات میرے بست پاس بخاری موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ کہتے ہیں ہم چودہ سو چودہ سو افراد سے کم و بیش تھے دوسری مرتبہ ہم گئے عمرتال قضاء کے لیے ہم زور مار کے تھک گئے وہ درخت ہمیں نہیں مل سکا جس کے نیچے سرکار بیٹھے تھے کیونکہ اس جیسے بیش مرد رکھتے اور جب چودہ سو آدمی مل کے اس کو پہچان ہی دیسکے تو کٹنے کا کام کس نے کیا ہے کیوں بھئی کیال میں یہ بات اس کے بعد پھر ہوئے اور ہمارے پاس سوال ہے وہ سرکار اس کے بعد یہ ساتھویں سالے عجرت کی بات ہے کہ تلاش نہیں ہو سکا چھٹے سالے عجرت کی بات ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے سرکار اس کے بعد چار سال زندہ رہے دنیا ظاہری میں کی نہیں سرکار نے کیوں نہیں کٹا فاروقعظم نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ توہید اور شرک کے مسئلے کو بہتر طور پر جانتے تھے اگر سرکار نے نہیں کٹا تو کٹنا کوئی بات ہی نہیں ہے نمبر دو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں پہلے کہا چکا ہوں کہ پوری امت میں سب سے افضل جس کا نام ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہے توہید کو بہت زیادہ بہتر جانتے کہ فاروقعظم بہتر جانتے انہوں نے اپنے دور خلافت میں کیوں نہیں کٹا اب کٹنے کے لئے اگر فاروقعظم اس کے مشیر تھے تو جس طرح مقام ابراہیم پر سجدہ کرنے کے لئے وہ مشیر تھے اس عرصے میں انہوں نے حضور کو مشورہ کیوں نہیں دیا صدیق اکبر کو مشورہ کیوں نہیں دیا کٹنے کے لئے خود انتظار کیوں کیا بات ختم ہوئی اب پھر آمان پہ کٹا تھا وہ سمجھو کل اسا منی کتا کٹیا سارے کہ پتہ ہی نہیں چل سکا وہ کون ساتھ رکھتا ہے یہ بخاری کہتی ہے کٹنے کا ذکر کس نے پھر کیا ہے کہ کٹنے کا ذکر طبقات ابن عساد نے کیا ہے طبقات ابن عساد کتاب ہے حدیث کی یا تاریخ کی وہ تاریخ کی کتاب ہے تاریخ حدیث کی مختصر واقعہ ہوا کرتی ہے بچوں سے باتیں کرتے ہو تو آپ کو جناب نبی پاک نے دعا بندہ کہا جناب کیوں کہ گھنڈا سنگھ نے جدا لکھیا اسا صاحب نے کتاب اسے جی لکھیا وہ گھنڈا سنگھ نے کتاب ہے درجہ نہیں کلاسیفکیشن کر رہے یہ تاریخ کی جواب نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے عقیدہ کیا تھا لیکن ہم نے مان لیا کہ تاریخ لکھتے ہیں کٹا تھا لیکن کیوں اب ہم سے سلو وہ کٹا کیوں تھا جس وقت سرکار کے دور میں ہی وہ پہچانا نہ جا سکا تو پھر لوگ فرضی طور پر ایک درخت کو کبھی ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کے نوازیں پڑھے لگے جائیں کبھی دوسرے پھر کافی سریں کٹے کریں یار اسی کے پاس کھڑے رہو ساری درختوں کو نہ سکرو جب فاروقی آدم نے دیکھا کہ پتا تو ان کو ہے کوئی نہیں غلط نسبت کر رہے ہیں سرکار کی کہا جو نسبت غلط ہو رہی ہے اس کے لیے اس کو کاٹتا ہوں اس لیے نہیں کاٹتا ہوں کہ سرکار کے بیٹھ رہے کی جگہ تھی میرا آٹھ ہوئی گی پہنٹا لمحہ ہونا کہتا ہے میں کافی کم کیتا ہے چلسا تو پھر کنٹیا نے صاحب نہ لی دنہ نے دیا صاحب نہ چلسا ایمان نہ دسو جتنے علماء اکرام آئے ہو ہون جرائے تو انہیں اڈہ چڑھی گیا تو حقوی ساٹھ ماری ہے تو بندہ پہلی ککہ نہ باہر چلا گا ایسی کی نہیں اللہ کی ملکہ اب میرے خیال ہے کہ میں اجاز چاہوں میرے پاس جب باقی سوالات سب کتابوں میں یہ کتابوں کے ڈھیرے میں نے چند کتابیں پیش کی ہیں ساری نہیں پیش کی جا سکتی یہ بات میں پہلے کہ چکو آپ نے دھیان نہیں کیا میں اس کے بھئے کہہ چکا ہوں کہ جب آل محمد میں شہبہ شامل نہیں صدیق اکبر کی ذات شامل نہیں مرزا جی کس طرح شامل ہو گئے یہ کنکلوئین تھا اسے وجہ سبیانہ سے تھیان دے ہو میں بڑا آدمی ہے میں کام ساری جنگی یہ کیتا ہے میں کنکلوئین دیتے بغیرہ گرنٹ ہو رہا یہ دوسرے پوائنٹ کی چھیڑے ہے اس لئے جب پہلے کنکلوئین دی چکا یہ بات کہا چکا تو آل رسول خواہ چھوٹے درجے والے ہیں یا بڑے درجے والے ہیں آج آل رسول پوری دنیا میں جو ہیں وہ صرف اولاد فاطمہ ہیں ان کے سوا آل رسول آج کی تاریخ کوئی نہیں ہے بس یہ باباں کے دہل سن لو یہ میرے پاس کتابیں موجود ہیں اس وقت کے اعتبار سے جن کے لیے خمس کا استقاق ہوا صدقہ حرام ہوا وہ آل تھے لیکن مطلقاً آل کا جو استعمال ہے یہ ہر آل ہر درجے میں شریک نہیں ہے ایک آل ہوا ہے جو آل بیتیں خدمت ہے جیسا واصلہ بن الاسقہ ہیں وہ سرکار سے کہتے ہیں یا رسولہ الاس تو بن آل ہے وہ کہا بھلا انتا بن آلی واصلہ بن الاسقہ نہ آزاد کرتا غلامیں نہ گھر کے ممبریں صرف خدمت کرتے ہیں فرحاد تو بھی میری آل میں سے ہے یہ کس عظمت میں شریک ہیں صرف نام میں شریک ہیں اور کسی وصل میں شریک نہیں سمجھا حضرت ابو رافع کو کہا تو زکاعت نہیں لے سکتا کیوں مولا القوم منہ ہوں ہم نے تمہیں ازاد کیا ہوا ہے جس طرح ہم صدقہ نہیں لے سکتے تم بھی نہیں لے سکتے اس سے اگلی آل فرمایا کہ یہ بنو حاشم جو ہے یہ میری آلیں با ایمانہ کہ ان کو خمس دیا جائے گا صدقہ حرام ہوگا اس سے آگے کہ اس سے آگے کسی وصلیت میں شریک نہیں کہ اور اس اگلی کلاس کونسی ہے کہ وہ آل مودد ہیں وہ کونسے ہیں من قرابت کھا اولا اللہ اللہ دیل مجیبت وہ علی ہے حسن ہے حسین ہے ان کی محبت واجب ہے یہ آل محبت کہلاتے ہیں آل ردابی انہی کا نام ہے اور پھر یہ جو درود میں مذکور ہے اس پر بھی یہ قدیس سن لو اللہم یہ رب ایک کتاب تو سنگی پیش کرائی سن ہے کہ در لون پیسی یہ آل بن آج لبا دے یہ کہ اللہم انہا اولائے آل و محمد یہ آل و بیتنی رب زیادہ استعمال ہوا اللہم انہا آل و محمد فجعل صلواتکا و برکاتکا علا آل محمد انہ کا حمید مولانا ایدھر تشکیل یہ بچارے مالا ڈیفنس کرنے ہیں اس وقت کوئی گال کرنے ہیں انہیں تھر تھر کمڑنے پتہ نہیں کہہ بہانڈ لگا یہ اللہم انہا آل و محمد فجعل صلواتکا و برکاتکا لہ آل محمد انہ کا حمید مجید صاف جنہا یعنی وہ آل جو درود میں مراد ہیں وہ کون ہیں اس میں میں کیوں کہتا ہوں یہ صرف یہی یہ صرف کالبہ تو نہیں استعمال ہوا انکاراں کالبے ضرور جس وقت جس وقت کسی مسند دنیلہ کو اس میں اشارہ کے ساتھ ذکر کیا جائے یا تمیز مراد ہوتی ہے یا تخصیص مراد ہوتی ہے تمیز کہاں مراد ہوتی ہے تخصیص کہاں مراد ہوتی ہے کہاں تمیز اس جگہ مراد ہوتی ہے جہاں مدہ ہو اور جس جگہ احکام ہوں اس جگہ تخصیص یہ میں بیش کرتا یہ کتھار تیس ہے مصر کی چھپی ہوئی ہے در سیات پہ جامعظر میں لگی ہوئی ہے کہ ان پامیچے جامعظر پڑھی ہے تو انہاں کبھی نہ پتے چھوئے کیونکہ تالبیلما کے ادھار چڑک تو کوئی نہیں ہونا انہاں دل ہونا بچھلو فاز کر جلیے کار کوئی تالبیلما ساتھ دلے زارے ہیں ساگاں پھاگاں پکی نہیں ہے اسن وہ نڈے لاردے اسن میں سنویتے رہ گئے ہماری جان مردی یہ بھی ہو یوتا بالمسندِ الٰہ اسما اشارت لدواعین یلاحظو حلب الاغا کہ مسند الالہ کو اسم اشارت کے طور پر لائے جاتا ہے بعض تقاضوں کی وجہ سے جن کا لحاظ بلیگ لوگ کرتے ہیں منہ ان میں سے ایک ہے تمییز المسندِ الٰہ اکملتی تمییزن لے اکتزائل حالی ذارقہ اس جگہ تمیز مراد ہوتی ہے اس میں اشارہ کے ساتھ مسند الالہ کے لانے کی کہ جہاں مقامِ مدہ ہو یہ مقامِ مدہ نہیں احکام ہیں ابھی بینا نہیں پیدا اوہ یا جو مسند الالہ ہے وہ کسی حکم میں مقبوس ہوتا ہے اور حکم انوکہ ہوتا ہے یہ مسند الالہ ہے نا آل و محمد نے یہ مسند دینا حکم کس بات کا نام ہے اس نسبتِ راہ جو مسند اور مسند الہ کے درمیان ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا خصوصیت ہے ان کی یعنی آل و محمد نے یہ خاص ہے ان پر پرورتگارتو اپنا رحم فرمات سلواتِ کا و برکات کا انہا فرمت اے مولانا تو سامی تقیقی ہو ہے اچھا ٹھیک ہے پورا ہوئی گیا اب میں اپنے بیان کو بند کرتا ہوں آپ نے یہ زوق شوق سے جاں سے بات نہیں ہے یا میری اپیل پر آپ لوگ بڑی تارہتا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سے بندے سمالے نہیں جا سکیں گے اب دیکھ لیں باہر دروازوں میں بندے کھڑے ہیں اور اس وقت جو آپ لوگوں نے آگے مولانا نے ذکر کیا ہے کہ وہ شاہ صاحب پیسے دیتے ہیں شاہ صاحب کے دوست دیتے ہیں نہیں اس ہمارے کام میں ہمارے چھوٹے سے چھوٹے مزدور کے بھی پیسے ہیں یہ جتنے علماء اکرام بیٹھے ہیں سب کی کنٹیبیوشن ہے یہ سب پیسے دیتے ہیں اور آکے اس طرح عقیدت سے بیٹھے رہتے ہیں حالانکہ یہ سب بھلا کے بھولنے والے لوگ ہیں جس آدمی کو بکھڑا کر دو مجھ سے وہ زیادہ بہتر باتیں کر سکنے والا ہے پیسے بھی دیتے ہیں اور قوت افرادی بھی ان کے ساتھ آتی ہے اور اپنے اثر و رسوح کو بھی استعمال کرتے ہیں اور جس پیار اور محبت کے ساتھ میرے جیسے نیاز مند کو وہ نوازتے ہیں میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں اب تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دبخشے ترقی عطا فرمائے بتا نہیں کتنے سارے دن دنیا میں باقی ہوں لیکن یہ ایک محبت کی یادگار میرے دل میں رہے گی کہ کوئی خوبی مجھ میں نہیں ہے اتنی بات ہے کہ میں نبی پاک کے خاندان کا آدمی ہوں آپ نے ہمیشہ مجھے محبت کے نظروں سے بکھتا ہے اللہ کریم اس کی آپ کو جزا دے اور قیامت کے میدان میں حوز کوسر آپ کا رسیب کرے حضرت شاہ عبدالعاق مددز دیلی رحمتہ تکمیل اور ایمان کے اندر لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں حوز کوسر صرف مولا مرتضی کے چارے اور جس کو حوز کوسر پلا دیا جائے گا اس کو قیامت کی تلخی تلخنی کرے گی اور جنت اس کی یقینی ہو جائے کہ دوزک اس پر حرام ہے تو یہ قیامت کے میدان مرتضی سے آپ استفادہ کرنے والے ہیں میں بھی استفادہ کرنے والا ہوں اگر مولا کریم نے میری بات سنی تو میں اتنی ضرور کا عرض کر سکوا مولا کریم میں نہایت حقیر آدمی تھا کوئی خوبی نہیں تھی کتار کا سب سے آخری آدمی تھا لیکن مجھے قوم تیرے معبوب کے اولاد سمجھ کے خاتون جنت کے اولاد سمجھ کے مجھ سے پیار کرتے ہیں میں حقیقتاً کوئی آجزی کا کلمہ نہیں کہہ رہا ایک سے چاہی ہے کہ میں اپنے آپ کو جب تنائمی دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں کون ہوں میں کسی خوبی کا مالک نہیں لیکن آپ نے پورے بلک میں جس پیار کے ساتھ اور جس روانی کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ محبت کے یہ یادگاری ہے آپ کو پتہ ہے آپ یہاں کے رہنے والے ہیں کوئی بھی مذہبی پیشباہ آئے تو اس کو سال ڈیرھ سال دو سال تک سر پر اٹھائیں گے پھرتے ہیں لیکن جتنا تیزی سے سر سے اٹھا پھرتے ہیں اتنا دوٹری تیزی سے زمین پر پٹک دیتے ہیں لیکن الحمدللہ اس حادثے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا اور آپ کی محبت بڑی یادگاری چیز ہے محنت سے اور اس رسلنگ سے کوئی چاہے کہ اولاد رسول کے برابر ہو جائے خواجہ گھڑوی کے بیان کے مطابق نہیں ہو سکتا ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے تو ختم نموت میں فرق نہیں آیا اب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے وجہ سے کیوں یہ بیسی نہیں لی ہے